موسیقی 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 یہ کالیا تو میں لیلا اور دیراج بھرم لیلا کیوں کی گوپیوں کو آکرشت کرنے کے لیے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا مووی میں ایک ہیرو ہیروین کو آکرشت کرنے کے لیے کیا کرتا ہے اپنے جنوں کو بلاتا ہے اپنے اس کے ساتھی سنگی ہوتے ہیں ان کو بلاتا ہے مارکیٹ کرتا ہے ان کے ساتھ اور بہت سارے ایسے کام کرتا ہے ہیروین اس کے بڑھتی ایٹریکٹ ہو جاتی ہے آکرشت ہو جاتی ہے ایسے ہی بھگوان نے کالیا دمہ لیلا اور یہ گراز دھرنڈ لیلا کی جس سے گوپیاں آکرشت ہو گئیں اس کے بعد بھگوان نے راس رچایا یہ سرم سریشت لیلا ہے راس لیلا تو ہم کالیا دمہ لیلا کے بسے میں سرمن کریں گے بھگوان چھے برس کے تھے جب یہ کالیا دمہ لیلا ہوئی چھے برس کی عمرتی بھگوان کی اور گراز دھرنڈ لیلا ساتھ ورس میں گیتی ساتھ ورس میں بھگوان نے ساتھ کوس کے گراز کو ساتھ دین تک اپنے انامی کا انگلی پر دھارڈ کر کے رکھا جو لوگ کٹاکس کرتے ہیں یہاں پر کوئی ایسے ساتھ ورس کر سکتا ہے گراز دھرنڈ لیلا سات دین تک بھگوان نے اپنے انامی کا انگلی پر دھارڈ کیا گی راج جی کو ساتھ دین تک ابھی کوئی جتنے بھی اپنے آپ جو لوگ ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بھگوان مانتے ہیں اپنے آپ کو بھگوان کہہ کر پیچار کرتے ہیں کہ ہم بھگوان ہیں کوئی کر سکتا ہے ایسا ہے بھگوان نے دعوالن پال کی گیا دعوالن مطلب جنگل میں جو آگ لگ جاتی ہے بھگوان اسے پانڈ کر گئے ایک بار نہیں دو بار دو بار بھگوان نے دعوالن پال کیا کوئی آگ پی سکتا ہے کسی کے بھو میں چلتے ہوں گھرے ڈال تو کیسے لگے گا بورا ہی سواہا ہو جائے گا جیسے یک میں سواہا کرتے ہیں ایسی سواہا ہو جائے گا لیکن بھگوان تو ساتھ شاہ دو بار آگ پی گئے ایسا کوئی ساتھ شاہا کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ان باتوں سے پرمانیت ہو جاتا ہے کہ سواہا بھگوان کرشن ہی ہے اور کوئی نہیں ہے جب دیو راج اندر نے ساتھ دن تک ورسہ کیسی موسلا دھائر ورسہ ہاتھی کے سونڈ کے جیسی ورسہ کی گراج پر جب بھگوان نے کہا یہ اندر جو ہے ہمارے پوچھے نہیں ہے ہمارے پوچھے کون ہے گریراج جی گریراج جی کو پوچھے بتا کر بھگوان نے گریراج جی کی پوچھا کر آئی کیونکہ گریراج جی ہمارے پوچھے کیا کرتے ہیں سب کچھ دیتے ہیں گائیوں کو اندر دیتے ہیں ان کے جھڑنوں سے پانی دیتے ہیں سندر فل مون کند اتیالی دیتے ہیں جو ہمیں سب کچھ دیتے ہیں ہم اس کی آرادنا کیوں نہ کریں ایسے بھگوان نے گریراج بھرن لیلا تھی اب کالیا دوان لیلا بھگوان ایک دن اپنے سکھاؤں کے ساتھ کہیا چرانے گئے بھگوان جب بھی جاتے تھے بلدے پروک کے ساتھ جاتے تھے لیکن اُس دن بلدے پروک کی جنمتی تھی تھے بلدے پروک اُس دن نہیں گئے اور اپنے کچھ سکھاؤں کے ساتھ گئیاں کو گشنوں کو لے کر کے بھگوان گئیاں چرانے کے لیے چاہیے وہاں پر جا کر ایک یمنا جی کے کنارے یمنا ہرت ہے ابھی بھی ہے لیکن ہم دیکھ نہیں شکتے اس کو بھی وہاں پہ کیا تھا ایک کالیا رہتا تھا وہ کالیا رمڑک دیکھ سے آ کر کے وہاں رہنے لگا اور اُس کے عوض کا پروہاو ایسا تھا اُس کے اُوپر سے اگر کوئی پکشی گزر جائے تو وہ جلس کے مر جاتا تھا آج پاس کی جتنے بھی پیڑ پودے تھے سب جلس گئے تھے اگنی سے سوک گئے تھے جل گئے تھے اب گوال بھال کو اور بچنوں کو پیاس لگیں پیاس لگنے پر سب نے جا کر اس میں پانی پیا لیکن ان کو پتا نہیں تھا کہ اس میں کالیا رہتا ہے جیسے ہی انہوں نے پانی پیا سب کے سب مورشت ہو گئی بھگوال نے اپنی دیگے درشتی سے ان کو پنر جیویت کر دیا وہ جانتے تھے کہ ہمارا کنیا ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے وہ اتنے اسوروں سے رکسہ کر سکتا ہے اس میں کون سے بڑی بات ہے بھگوال نے ان کو پنر جیویت کیا تو ان کو چیتنا آئی تو وہ لیکنیا ہم تو سب مر گئے تھے ہمیں تو کچھ چیتنا ہی نہیں تھی یہ سب کیسے ہوا بھگوال نے کہا اس میں کوئی شاید جس کا پروحہ ہے اس لئے ایسا ہوا اب جنتہ مت کرو میں کچھ کرتا ہوں بھگوال نے کیا کیا وہاں پر قدم کا ورکش تھا بھگوال اس قدم کے ورکش پر چڑ گئے اور وہاں سے اس میں چھلانگ لگا دی اب ہم یہاں پر پریشن ہو سکتا ہے وہ کالیا کے وش سے سارے ورکش پیل پودے سب کچھ جل گئے تھے لیکن وہ قدم کا ورکش کیسے جیویت رہا ہم سنتے ہیں گروڑ بھگوال جی جو ہیں بھگوال کے بامار ہیں ان کی ماتا جی کو شراب لگا تھا وہ شراب سے مکت کرنے کے لیے سوارگ لوگ سے امرت لے کر آئے تھے اس امرت کو لاتے سمیں انہوں نے وہ چار جگہ رکھا ورندہ ون میں بھی رکھا تھا اس قدم کے ورکش پر اس امرت کی بھوندیں اس قدم کے ورکش پر پڑ گئیں اس قارنہ وہ جیویت تھا باقی سب آس پاس اس دنے بھی پیڑ پودے تھے سب اچھل گئے تھے اس کے ورس کے برحام سے بھگوال نے جیسے ہی اس پاسے اس میں چھلانگ ماری جب ہم پانی میں چھلانگ مارتے ہوں کیا ہوتا ہے پانی اچھل جاتا ہے ویسے ہی بھگوال جب اس میں کودے تو پانی چار سو فٹ اچھل گیا چار اترب اب جیسے اس میں ہلچل ہوئی کالیا تو اس میں رہتا تھا کالیا سوچنے لگا آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی اس یمنا جی میں اس ہرد میں آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی جو اس میں آکے جل پھیلے وہ جیویت نہیں رہ سکتا یہ کون ہے جو اس نے میری ندرہ کو بھونک کر دیا وہ اس میں سویا ہوا تھا ہرد میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس پر رہتا تھا جیسے ہی اس کی نیدھ کھولی اس نے دیکھا بڑا ہی سیاں سندر سلونا سا بالک اسے دیکھ کر وہ موہد سا ہو گیا بھگوان کا سروپ ایسا ہے سویم برحمہ جی سیو جی انی دیوی دیبتہ بھی موہد ہو جاتے ہیں بھگوان کے سروپ کو دیکھ کر یہ تو کالیا تھا شادران بھگوان کے سروپ کو موہد ہو گیا دیکھ کر موہد ہو گیا لیکن اس کے اندر کروڑ تھا کہ اس نے پانی میں آ کر کے ہلچل کیسے کر دی میں سو رہا تھا میری نیند کھول دی اس نے آ کر کے اس نے کیا کیا جیسی اس نے دیکھا اس نے بھگوان کو جگڑ لیا اپنے فیٹے میں جگڑنے کے بعد اب برجواسیوں کی پرشتیتی دیکھو کیسی ہو گئی جب کرشنا اس گھرد میں کودے تب سارے کھوال بھال رونے لگے کہ اب تو اس میں کالیا رہتا ہے وہ بھگوان کو مار دے گا ہمارے سختہ کو مار دے گا انہوں نے جا کر کے برج میں خبر دی جب برج میں خبر دی تند بابا یشودہ مہیا اور بلدیو جی سب کو یہ سوچنا ملی جب بھگوان کرشنا کالیا کے فیٹے میں آ گئے تو اتپاعت ہونے لگے کیسے اتپاعت گائیں جو ہیں دودھ کی جائے خون خون دے رہی ہیں اور بادلوں سے بھوکم ہو رہا ہے برجواسی ایسا دیکھ کر جو ہیں بہت اچمبیت ہو گئے یہ کیسی لیلہ ہو رہی ہیں کچھ نہ کچھ گڑوڑ ہونے والا ہے سارے برجواسی روتے ہوئے وہاں پر اپستیت ہوئے بلدے پرو بھی وہاں آئے ساتھ میں یہ شوڑا بھائیہ تو اس میں کودھنے والی تھی میرے کنیہ کو کالیا مار دے گا میں کیسے جی بھی تراؤں گی اس کے بلا میرا تو وہ پران ہیں ایسا ہی نند بابا سب دھوکی ہیں بلدے پرو نے کسی طریقہ سے ان کو روکا روکنے کے بعد بلدے پرو منیمند کہہ رہے ہیں اپنے آپ کرشن سے ورطل آپ کر رہے ہیں منیمند ارے بھائیہ تم کو اگر لیلہ کرنے تو میں تو ساکشب کیا ہوں بلدے پرو گونے شیشناگ ہیں بھگوان ان کے اوپر شہن کرتے ہیں میں لیلہ کرنے کیا میرے ساتھ لیلہ کر لیتے میں برجواسی کو کیوں اتنا کشت دے رہے ہوں اس پرکار انہوں نے کرشن کو کہا من ہی من جب ان سے یہ ستتھی نہیں دیکھی گئی تب کرشن نے کیا کیا اپنے سرین کو پھولایا اور جو سرین کو پھولایا تو کالیا تو وہ چھٹ پڑانے لگا تو چھٹ پڑایا تو اس نے کرشن کو چھوڑ دیا جب چھوڑ گیا تو کرشن نکل گئے وہاں سے کالیا کے فینٹے سے نکلنے کے بعد کرشن اس کو چکر کٹا رہے ہیں پانی کے اندر کبھی کالیا ان پر اپنے پھن سے پھر ہار کرتا ہے ویسو گلتا ہے لیکن وہ تو بھگوان ہیں ان پر کیا اثر ہو رہا ہے اس پرکار بہت سمیں تک ایسا کھیل بھوت کرتے ہوئے بہت سمیں ہو گیا اس کے بعد بلدے پرو ان سے کہہ رہے ہیں بھگوان سے ارے کیوں آپ کتنا کھیل کیوں کر رہے ہو تو اب تو بہار آ جاؤں اب بریجواسی ملیہ بابا سپریسان ہے تمہاری وجہ سے اب تو بہار آ جاؤں اس کے بعد کرشنا اس کے اوپر سوار ہو کر کے اوپر آئے پھن کے اوپر سوار ہو کر کے اس کے بہار آگے پانی سے پانی سے جب بہار آئے جیسے ہی کالیا ایک پھن کو اٹھاتا بھگوان بھوت کر کے اس پر چلے جاتے ہیں اس کے سو پھن تھے وہ جتنے بھی فن اٹھاتا بھگوان ساکھ شاہد ہر ایک فن پر اس پر ایسے ہی نتیا کر رہے تھے جیسے سیو جی سیو جی کون ہے نٹ راج ہیں وہ نتیا کرنے میں پڑا ہی شکشم ہے لیکن کرشنا کو بتایا نٹ ور ایک ہوتا ہے راجہ اور ایک ہوتا ہے نٹ ور مطلب شریشت راجہ سے بھی شریشت بھگوان تشنگون ہے نٹ ور ہے اور شیو جی نٹ راج ہیں ایسے ہی نتیا کرتے ہوئے بہت سمہ ہو گیا نتیا کرنے کے بعد کالیا جو ہے بھن کو لیکتاں مرن آسن پہ استتی میں آ گیا بھگوان نتیا کر رہے تھے اس کے فنوں سے خون نکل رہا تھا اس کے ایسی استتی ہو گئی کہ وہ فن اٹھانے لائک بھی نہیں رہا تب نات پتنیاں آئیں اپنے پتی کی استتی دیکھ کر کے نات پتنیاں وہاں پر اپس دیت ہوئیں اور بھگوان کے سمکش پراتھنا کرنے لگیں اپنے بچوں کو آگے کر کے کیونکہ اگر کسی کا کسی کا پرتی کوئی کوئی لٹا سیدھا کام کر دیتا ہے تو ماں ہی بڑی باتسلے میں ہی ہوتی ہیں ماں جو ہوتی ہیں بڑی باتسلے میں ہی ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں اپنے بچوں کو آگے کر کے اس پر دیا کرو اسے چھوڑ دو اس پرکار وہ بھی کالیا کی پتنی پراتھنا کرنے لگیں بھگوان سے وہاں پر بھگوان کی بہت سندر سندر اس تُدھی کی کالیا پتنیوں نے کالیا ناکی پتنیوں نے اور اس کے بعد کہہ رہی ہیں کہہ رہی ہیں کہ کالیا ناک کا کونسا سو بھاگیا اوڈے ہو گیا ہے اس نے آپ کے چرن کملوں کو اپنے مستقبت ہارن کیا ایسا کونسا سو بھاگیا اوڈے ہو گیا اس کا جن کا چرن کملوں کو پراتھ کرنے کے لیے ساسا لکسمی بیک ہونڈ چھوڑ کر بھرج میں آگئی ان کو پراتھ نہیں ہوئے تو اس کو کیسے پراتھ ہو گیا ٹیکہ میں بتاتے ہیں بدن پران میں ورڈن آیا ہے دینم ایکم نیوازین ہروں بھکتی پر جائیتے کہ جو بھرج میں ایک دن ہی باز کرتا ہے اسے ہری بھکتی پراتھ ہو جاتی ہے کیول ایک دن سے ہری بھکتی پراتھ ہو جاتی ہے لیکن اتنے سارے لوگ بھرج میں جاتے ہیں کہ سب کو بھکتی پراتھ ہوئی کسی کو بھکتی پراتھ ہوئی کتنے سارے لوگ جاتے ہیں کسی کو بھکتی پراتھ نہیں ہوئی بھگوان یہ بھرتی بھاو ہونا چاہیے جس بھاو کو لے کر کہ ہم جائیں گے تب ہی ہمیں وہ پراتھ ہوگا وہ بہت سمیسے بھرج میں رہ رہا تھا بھرندہ ور میں اس کالیا ہیڈ میں اس کے کاران اس کی سکرٹیاں بن گئیں اگر ہم کوئی بھگوت سمبندی کاریے کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے ہماری سکرٹیاں بنتی ہیں اس سکرٹیوں کے کاران ہمیں سادھو سنگ پرابت ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمیں بھگوت پرابتی ہوتی ہیں اسی پرکار اس کو بھرندہ ورنباز کرنے کے کاران بھگوان کے چڑڑ گم لوگوں آشر پرابت ہوا اس نے پھر بھگوان کے چڑڑ گم لوگوں کا آشر لے کر ان سے چھما پراتھ نہ گئیں کہ پربو مجھے چھما کریں میں آپ کی مہیمہ کو سمجھ نہیں پایا لیکن ایک بات بتائیے مجھے میں اب کہاں جاؤں میں گروڑ کے بھین سے یہاں پہ آیا تھا ایک سمیہ گروڑ دیو کی ماتہ کدرو اور گروڑ دیو کی ماتہ کدرو اور سرپوں کی ماتہ بھینیتا دونوں میں شرپ لگی تھی وہ شرپ کو گروڑ جی جیت گئے گروڑ جی جیتنے کے بعد ان کو ایک سرپ روز دینا تھا وہ سرپ کھاتے تھے ایک روز ایسا ہی جب اس کا نمبر آیا وہ تو کالیاں ہیں دوسری پریبیٹی کا ہیں وہ بھاگ کر کے وہاں سے آ گیا اور آکر کے ماتہ چھپ گیا اسی کاراں وہاں پر رہنے کے کاراں اس کی سکرتی بن گئی بھگوان نے کہا اب اب تم یہاں سے جہاں سے آئے تھے وہیں چلے جاؤ کیونکہ تمہارے سرپر میرے چرند چند انکت ہیں اور تمہارے وہ میرا باہن ہیں میرے چرند چند کو دیکھ کر وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا تو آرام سے وہاں رہنا تمہیں کسی پرکار کا کوئی کشت نہیں ہوگا اس پرکار بھگوان نے ایسی منوہر لیلا کی اور اس کے بعد بھگوان نے گریہ آدھرن لیلا حناس لیلا تیادی تیادی بہت ساری لیلائی کی برجمائیں ایت میں کہہ کر بہنے آڑی کو برام دیتا ہوں وانچھا کلپت ربھش کرپا سنگ بھی اچھا پتی بارام پابری بھگوان نے بیاری لالکھی جے جے سری را دے ہاں بھلا بھلا جلدی بھلا 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 را دے را دے اب بھلا 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 جائی اب بھلا gakس trim جب Garage بھلا 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 کہ گروہ جی کی چریڑوں میں پریڑا میں کرتی ہو گروہ جی کی چریڑوں میں پریڑا میں کرتی ہو سنکار کی جی داست کی بندنا گروہ جی کی چریڑوں میں پریڑا میں کرتی ہو گروہ جی کی چریڑوں میں پریڑا میں کرتی ہو سنکار کی جی داست کی بندنا سنکار کی جی داست کی بندنا گروہ جی کی چریڑوں میں پریڑا میں کرتی ہو گروہ جی آپ کی دیا رو ہو دیا باٹی ہو گروہ جی آپ کی دیا رو ہو دیا باٹی ہو گروہ جی that to fame گروہ جی جی کی چریڑوں میں دیست کی بندنا گروہ جی ماہ جی پہش و رو خل察 صغیرت موسیقی 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 دے اپنا پول مرجدہ جسی حساب سے جس بانسے میں تمہاری جنمہیں اسی بانسے میں ہی جہاں پر پتا ماتا تم کو سادھی کی ویبستہ کرے وہیں پر جا کرے سادھی کرنا کارنے کیا ہے جیسے کوئی برامن گھر میں جنمہ ہوئی وہ بچپن میں پتا ماتا کو دیکھتے ہیں پتا جی کے ماتا جی کی پرتی کئی سے سممدھ پریبار میں کئی سے سمدھو سیکھ کر کے جب ٹھیک بیش سے پریبار میں جاتی تھی کیا ہوتا تھا پھر وہاں پر آرڈجیسٹ کر لیتا ہے لیکن جب دوسرے جات میں جائے پھر آرڈجیسٹ نہیں کر سکتا ہے پھر کہتے برنہ سنکر ہو جاتا ہے برنہ سے بہرگو تو ہو جاتا ہے دیرے دیرے ایسے ایسے یہ پرتہ نشٹ ہو جائے گی اس لئے بھلے گھر کی حصتی کب تل کرو گے بھلے پچاس سال اس کو بعد میں نہیں بچے بڑے ہو گئے سادھی شدہ ہو گیا پھر گھر میں اور نہیں رہنی چاہیے منہ کرتا ہے اس لئے بھاگو بات میں بتائے پنچاس اردھے بنام برجت پچاس سال کو بعد میں پھر بن میں جا کر بھجن کرو اس لئے دیکھو انکل کیا آتا ہے ایکہ بن باپ بن چو بن بن مطلب کیا گھر میں نہیں جاؤ برندہ مل جاؤ بھجن کر جا کر کیونکہ جو جیوہ نے دیا گھر گریہ ستی کے لئے نہیں دیا ہے کسی ساستر کو پڑو کہیں پر نہیں بتائے گیا یہ جیوہ نے دھر گریہ ستی کے لئے بھگوان رام کہتے ہیں ساندھنا دھام و مکس کر دوارہ پائینا جہی پر لوک سوارہ بھگوان اجدھاواسیوں کو بیٹھا کر سمجھا رہے ہیں اجدھاواسیوں یہ مانو سریر نہیں یہ چورہ سی لکھے جنم کے بعد میں مکتی کی دروازہ پر تم پہنچے کیونکہ اسی مانو سریر کی سیوائے بتاؤ اور کون کرشنا کرشنا رام رام کون بول سکتا ہے جیسے آپ لوگ یہاں کتھا سن رہے ہو بھگوان کی بھجان کتھا کرتا نہ سن رہے ہو کوئی یانوار آکر کیا بیٹھا ہے کوئی پیڑ پودھا آکر کیا بیٹھا ہے بھگوان یہ سجوک اس کو دیا ہی نہیں کیونکہ یہ نسان ہے جو ہردے میں پرہوکبار میں سوچ سکتا ہے اس لئے تھاگر جی جب یہ شریشتی کا انہیں رچنا کی تھاگر جی پسو پکھی انہیں شریشتی کی تھاکر جی پوچھے بھئی آئی اسی جیون میں تو میرے کو یاد کر سکتے ہو میرے بھکتی کر سکتے ہو بھولے نہیں کوئی بھی بھولے نہیں ہم بھکتی کر سکتے لیکن جب انہیں انسان پر جیون دیے بھولے تو میرے نام لے سکتے ہو میرے بھکتی کر سکتے ہو میرے کو ہردے میں سمرن کر سکتے ہو بھولے ہاں کر سکتے ہو بھگوان بھولے شریشتی کی سارتھا گتا ہو گیا کیوں اسی معنو ساریر میں ہی جی پراب کو پراب کر سکتے ہیں اس لئے جیوان کا جو لکھیا ہے اتھا تو برحمہ جی پیانسا اگر اسی جیوان پا کر برحمہ کو بھگوان کو اگر تم نے سمجھ گیا تو سمجھنا یہ جیوان تمہاری سارتھا گتا ہو گیا لیکن اگر جیوان کا سارے کرتے بھی تم نے کر لیا جو کچھ کرنا تھا لیکن پراب کو بھکتی تم نے نہیں کی تو کچھ بھی نہیں ملنے والے اس لئے ہمارے بھارت میں دیکھنا جب کوئی بھکتی ساریری چھوڑتا ہے کیا بولتے بولتے لے جاتے ہیں یہی تو بولتے ہیں رام نام ستھے گوپال نام ستھے ستھے بول گتھے سب کوئی بات جھوٹا ہے کہ جتنے جیوان پا کر ہری کا نام بھگوان کا بھجن کیا کہ یہی ستھے اس کے سیوائے تم نے جو کچھ کی اکل جھوٹے میں بیتایا پتنی رو رو کرے جائے گی تو دربادہ تک جائے گی اس کو آگے نہیں جائے گی پریوار بالے جائے گی تو سمسان تک جائے گی وہ واپس چلے آئیں گے آگے کیا چلے گا بھلے پایو جی میں نے رام رتنا دھن پایو اس لئے پہلے آپ رامائن دیکھے ہوں گے دیکھے ہو رامائن کون کون دیکھے ٹی بی میں رامائن آپ دیکھنا جب دسرت مہارا سیسا میں اپنا چہرہ کو دیکھ رہی تھے ہٹھا ہاتھ ان کو نجر پڑا ایک دو بال پک گیا ہے بھلے اور نہیں اور گھرگریہ ہست میں نہیں رہنی چاہیے رام کو بھولایا بھلے بیٹا راجیا سنبھالو ہم پتنی کو لے کر ہوں ہم بال پرستہ جا رہے ہیں اس لئے اگر نہیں گئے تو بھجن کرنے کے لئے پھر بہو کو سا اپنے گھر میں لڑائی ہوگی چاپی کٹھ کو لے کر لیے کھینچات آنی ہوگی اس لئے لڑائی ہونے سے پہل ہویا گھر چھوڑو گھر چھوڑ کر جاؤ بھجن کرو جتنے پیڑ کے لئے دو روٹی چاہیے اور تو کجھ نہیں چاہیے اس لئے اپنا موقتی کی مارگوں کو پرسست کرو اگر کسی کارنے سے آپ نہیں جا پائے لیکن کم سے کم گھر میں تو بیٹی کر بھجن کرو گھر میں تو پربکی بھکتی کرو کم سے کم حرنام تو کرو ایسے نیک دن بھر تکی کھول کر بیٹھ ہوگی ہو بہو بیٹھی کے اُلٹا پلٹا چگلی کر رہے ہو گھر میں بیٹی بیٹی کر رہے ہو نہیں بھئیا یہ مانو سری نہیں تھاکور جی ہمیں کوئی نور ہیرے دی ہے تھاکور جی یہ کوئی نور ہیرے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بھگوان رام کہتے ہیں دیت ایس بینو ہے تُسا نہیں بھگوان رام کہہ رہے ہیں جو مانو سری ہے اگر کوئی سوچے بہت بڑے پنیا کرم کرکہ ہی ملا بھگوان کہتے ہیں نہیں اب ایک گلاس پانی لو ایک گلاس پانی میں اتنے بیٹریہ ہے اتنے بیٹریہ ہے پرتھیر میں اتنے انسان بھی نہیں اتنے بیٹریہ اتنے جیب کشی سے دھول کانا کو گنئی نہیں سکتے ہو جیب کو گنئی نہیں سکتے ہے اتنے جیب معنو سری اور کتنا کچھ ہی بھی نہیں ہے یہ لہے بھگوان کہتے ہیں تھاکور جی تو دیت ایس مائن 만나 اسشور نے دیا بینو ہے تو سنہی بینہ کارنکے سنہ پربا کئی سے تم کو مل گیا ہے جیوان تم کو اگر اس جیوان میں بھجن نہیں کیا اگر ایس ہے ہی کھاتے پیتے اگر جیوان کو بیتا دیا تو بھگوان کہتے سر پیٹتے رہ جاؤ گی تیرے کو یہ مانو سریعہ اور نہیں دے اس لئے کیا کرو جیوان سرہ تیرے بھجن گر ڈالا اس لئے دیکھو اس کو باعت میں کیا آنکہ آتا ہے انسٹھ ساٹھ ایک ساٹھ مطلب کیا ہے اگر جیوان پاکر بھجن ٹائم سے نہیں کیا تیرے سٹھیا بنے جاؤ گی انسٹھ ساٹھ ساٹھ کیوں کہہ رہے ہیں بلے سٹھیا ہو جاؤ گی جیسے بان سے جب کچھا ہونا وہ جدھر ٹڑھا کرنا اُدھر ٹڑھے ہو جاؤ گی لیکن اگر بان سے پک گیا تو وہ ٹوٹے گا لیکن ٹڑھا نہیں ہوگا مطلب اور ان ہردائے میں پربا کی سمرن نہیں آئے گی اب لوگ خوب دیکھ لو پہلے بتایا نا دس منٹے بائٹو تھا کرو کو سامنے بھگوان کی یاد کرنے کے لئے دیکھ لے نا ایک منٹ بھی بھجنے میں تمہارے من نہیں لگ سکتی ایک منٹ بھی نہیں لگ سکتی کارن کیا بھلے جندگی میں ریل میں جو بھرا ہوا ہوئی تو نکلے گا جندگی بھر تو کچڑ بھر پر رکھے تب بھگوان نکلے گا کہاں سے اس لئے پرالاد مہاراج کہتے بھتی پانچ سال عمر سے پربا بھجنے کرنا سر کر دو جتنے سب بھجنے کیا دیکھو میرا کو دیکھو جب چھوٹی بچی تھی پانچ سال کی کوئی بھرات جا رہی تھی اس میں دلہ جا رہا ہے بھلے میرا دلہ کہاں ہے تو میرا لالی تری دلہ ہی گھوپال جی ہے بات تب سے گھوپال جگہ اپنا دلہ ہی مان لی دروہ پرالاد پانچ سال سے بھجن کیا ہنوان پانچ سال سے تلوشدہ سے بھی ایک دم پکے عمر سے بھجنے کیا انہیں کچھے عمر میں نہیں اس لئے بچپن سے پرہنگا بھجنے سر کر دو کیونکہ جو بچپن سے جو سنسکار ڈالو گے وہی سنسکار انتی میں سمیتہ وہی سنسکار رہے گی اس لئے اس کو بات پہ بولے ہاں کلیان ہو سکتا ہے اس کو بات انتر ستر گوشوامی تلوشدہ جی کہتے ہیں سٹھا سدھرے سٹھا سنگت پائی یہ سٹھوں کا کلیان بھی ہو سکتا ہے اگر کسی بھاگے سے اگر یہ سنتوں کی سنگ مل گیا ساندھوں کی سنگ اگر کسی بھاگے سے مل گیا بولے سٹھا سدھرے یہ جو سٹھ لوگ یہ سدھر سکتے ہیں ساندھوں سنگت پائی وہ ادھار نہ دیتے ہیں جی سے پارس مہنی سے اگر لوہے کو پرس کرا دینا لوہے جی سے سنے بن جاتی ہیں اسی طرح سنتوں کی کرپا سے ہی جیم کا کلیان بن سکتی ہیں بولے سری برندہ بنا بیہاری لالکی اس لئے سری نند بابا سری نند بابا نے پرجین بابا بچوں کو بلائے بلے بچوں ہم چاہتے ہیں دونوں پتی بتنی ہم بھجن کرنے کے لئے چاہتے ہیں چلے جائیں گے سب سے بڑے بیٹے کو راجہ بھی سہ کرتے ہوئے جنا چاہتے ہیں لیکن بڑا بیٹا نے کہا میں راجہ بندگا میں جو گیا نہیں یہ نند بابا ہے تو انہیں نند بابا کو راجہ بھی سہ کرتے ہوئے چلے گئے ابھی چار بچوں کا تو سنتان ہے لیکن نندبابا کا گھر میں کوئی سنتان نہیں بڑے دکھی بھبی ستم راہ سنگھاسن کو کون سنبھالے گا بڑے دکھی ہو رہے تھے ایک دین گاؤں میں کچھ سنت لوگ آئے جب گاؤں میں کچھ سنت لوگ آئے اتنے میں سنت لوگوں نے نندبابا کو بڑی سنت سوا کی محیمہ بتائی بھلے بابا جو نہ کرے لکری سو کرے پھکری کہ تمہاری بھاگیا میں جو نہیں اگر کوئی سنتوں کی کرپا ہو جائے وہ آسلام بھا بھی سنبھال ہو سٹنا ہے بڑی سنت سوا کی محیمہ بتائی نندبابا سوچے جب گنگا بہتے بہتے گھر کو سامنے آ گئی پھر اس میں گوتا کیوں نہیں لگا لیتے بھلے جب آپ کرپا کر کے آئے ہو کچھ دن یہ یہاں پر رکھ جاؤ روٹی پاڑ کی کوئی کمی نہیں دیکھو ایکہ دیسی برت جرور رکھنی چاہیے اب لوگ کو ایکہ دیسی برت رکھتے ہو رکھتے ہاتھ ہوتا 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 نہیں ہے وہ پتر دا اکا دسی کرتا گھر میں بیٹا جنگوں لیتا ہے ایک اکا دسی کا نام ارندا گھر میں اگر ارنس سشا کی کمی ہے اکا دسی برت کرو گھر میں کھو ارنس سشا آئے گا ایک اکا دسی کا نام ہے پاپ موچنی بڑے سے بڑے پاپ بھی اگر کوئی اکا دسی برت کرے گا تو سارے پاپ بھی نشٹ ہو جاتا ہے آپ لوگوں دیکھ لیں نا جیسے کوئی بیکتی انتی بھی سجیہ میں لیٹا ہوا بڑی دنوں سے پران نہیں جا رہا ہے بڑی کشٹ بھو کر رہا ہے کسی پنڈیت کو بلاو بلے پیتا جی کی صدگتی کئی سے ہوگا اب دیکھ لیں نا کیا بولے گا بلے تم لوگ کوئی اکا دسی برت کر کے اس کا پھل دے سکتا ہو انہوں نے اور کوئی برت کا نام نہیں بتائے گا بڑے سے بڑے ہم نے بہو ابھی کچھ دن پہلے کچھ دن پہلے کیا ہوا ایک پربو جی ایک بیکتی بڑی دنوں سے بڑی کشٹ اٹھا رہا تھا کسی طرح سے ان کو پران ہی نہیں جائے تب میرے پاس میں پھون آیا بلے بڑے پیتا جی بڑے کشٹ اٹھا رہے ہیں آپ بتاؤ جلدی ان کی مکتی کیسے ہوگا میں نے کہا آپ لوگ ایک آدے سے برت کر کے اس کا پھل تو انہوں نے ایک آدے سے برت کیا تو دوسرے دن ہی چھوٹ گئے ان کی دوسرے دن ہی چھوٹ گئے بلے بڑے سے بڑے پاپ ہے نا ہماری برندہ بن میں ایک سمارے ایک ٹرک سے ایک گئیا کی آکسیڈنٹ ہو گئی اس کو ہڈی پسینک چور چور ہو گیا اتنی کشٹ اٹھا رہا تھا اتنی کشٹ اٹھا رہا تھا اسے سمیں آمریکہ کے ایک ماتاجی تھی ہماری بڑی گرو جی کا سسیا اس نے آ کر کے گرو جی سے بولے گرو جی ایک گئیا کی ٹرک میں آکسیڈنٹ ہو گئی بڑا کشٹ اٹھا رہے ہیں بڑے جور سے کر رہا رہے ہیں گرو جی نے بولے ایک کام کرو تم جا کر کے اس کی کان میں بول دو میں ایک ایکاد سی برت کر کے میں بھل دوں گے اس کو کان میں بولتے سری چھوٹ گئی اتنے مہیمہ یہ ایک 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 سی برت کی اتنے مہیمہ ہیں ماتاجی کوئی سامنے گھومنا نہیں بھرنا نہیں چکچا بیڑی جاؤ پرگو جی پیچھے کس کو بھی آکے مدیا کرنا جو پیچھے آرہے ہیں ان کو پیچھے بیٹھا دینا کوئی جدناندن پرگو ایک نہیں وہاں پر پرگو جی کسی کوئی پیچھا آرہے ہیں ان کو پیچھے آرہے ہیں وہاں پر کوئی ہے نہیں کوئی دیکھنے والے کوئی نہیں ہیں جو کچھ ہو مہاں کو ایک آدھا سی برت آپ کو وہی دے سکتا ہے اس لئے بھاگوات میں جیسے کوئی سومبار کرتے ہیں کوئی منگلوار کوئی بھوت بھاگوات میں کوئی برت کا نام نہیں یہ جتنے برت کا نام سری بیاس دہ وجنے دکھے ہیں لیکن انہوں نے سارے برت کا نام انہوں نے پہلے لکھ چکے تھے لیکن ان کو سانتی نہیں ملی لیکن جب انہوں نے یہ بھاگوات گرم تھا لکھے تب وہ سانتی ملی اس لئے بھاگوات میں کیول ایک آدھا سی کی بات آتی ہے اس لئے جس کو نند جسو تا جس کو رکھے کوئی کوئی کہتے ہیں نا نہیں ایک آدھا سی تو بیدھوائی رکھتی ہیں صدھوائی نہیں رکھتی ہیں بھاگوات پڑھ کر کے دیکھو امبریسی مہاراج اپنا پتنی کو ساتھ میں مطورہ میں آ کر کے یہ ایک آدھا سی برت رکھے جس میں درباسہ جی آئے تو درباسہ کون ہیں سنکر جی کی ابتار ہیں لیکن ایک آدھا سی برت کی اتنے مہیمہ جب امبریسی مہاراج ایک آدھا سی برت رکھتے تھے صدرسنہ چکر ان کو ساکھیاد روپ میں یہ صدرسنہ چکر ان کو رکھیا کرتا تھا اور اتنے مہیمہ یہ امبریسی مہاراج کو مارنے کے لئے کوشش کی انہوں نے لیکن یہ سدرسن چکر راکھے سکر مار کر کے درباہ ساکھ جی کو اتنے بھگائے برمہ لوگ تک لے گئے سیو لوگ تک بائکونٹھا لوگ تک لے گئے تب ہی ان کو رکھیا نہیں ملی پھر امبریسی کی چرنے میں محفی ماغنا پڑا تات پر جہے جو بیکتی یہ ایکاد ایسی برت رکھتے ہیں تھاکر جی کی سدرسن چکر اس کو رکھیا کرتے ہیں اس کو جگت میں کوئی کچھ بھی گاڑے نہیں سکتا اس لئے ایکاد ایسی آپ لوگ ضرور رکھنا ایکاد ایسی کا دن ارن میں گو ہتیا، نرہ ہتیا، برمہ ہتیا، بھرو ہتیا یہ سارے پاپ ایکاد ایسی کا دن ارن میں آسرے کرتے ہوئے رہتے ہیں اس لئے جیسے سومبار، منگلوار اگر نہیں کروگا تمہاری کوئی نقصان نہیں ہوگی لیکن اگر کوئی بیکتی ایکاد ایسی برت نہیں کرے گا تو اس کی نقصان ہے کیوں اسی دن ارن میں یہ سارے پاپ ارن کو آسرے کرتے ہوئے رہتے ہیں اس لئے اب لوگ جرور یہ ایکاد ایسی برت کو رکھو اور ایکاد ایسی برت کا ادھشتہ در دیوتا یہ سویم بھانکے بھی ہاری جگت میں تو تیتریسی گرد دیوتا اب بتاؤ کتنے کو مناؤ گے ایک کو مناؤ دوسرے موہ پھلا کر بیٹی جائے گا لیکن اگر بھگوان کی اگر کرپا ہو گئی کہتنا ہے جہاں پر کرپا ہری کی ہوئی تا پر کرپا کرے سب کوئی اگر بھانکے بھی ہری اگر خوش ہو گئے یہ پرائی منیسٹر سمجھو اگر یہ خوش ہو گئے تو یہ جتنے تیتریسی کروڑ دیوتا سب کے سب اپنی آپ پرسن ہو جاتے ہیں پھر کوئی کوئی کہتے ہیں ادھیاپنا کرنا بڑھتا ہے ہماری بھاگوات میں کوئی ادھیاپنا کا نام نہیں نیا میں آٹھ سال سے لے کر کے اسی سال تک ایکادیسی برت رکھنی چاہیے اگر نہیں کر پائے تو کوئی دکت اس میں کوئی ہانی نہیں ہے لیکن یہ جو ادھیاپنا کا جو بات ہے ہماری بھاگوات میں کوئی ادھیاپنا کا بثا ہے نہیں اگر کچھ سنتوں کو برہمانوں کو پھلانا چاہتے ہو دے سکتے ہو لیکن اس میں ایسے کوئی بات ہے نہیں اس لئے آپ لوگ سب کے سب ایکادیسی برت کو آپ لوگ ضرور کرنا ایکادیسی برت کرنے کا بہت ضرور اس لئے جب یہ ایکادیسی آئی پتردہ ایکادیسی دیکھو بھاگوان کی پتہ ماتا کون ہے نندب پتردہ ایکادیسی آئی تو نندب جسودہ سوچے بلے دیکھو ہم نے بہت بار برت ہم نے کیا ہے لیکن یہ گھر میں کوئی سنتان نہیں ہوئی ابھی یہ پتردہ ایکادیسی چلو ہم دونوں یہ پتردہ ایکادیسی برت کو رکھتے ہیں جب انہوں نے پتردہ ایکادیسی برت رکھی ٹھیک برہمہ مورت میں دونوں بڑی سندر سپن دیکھا بلے سیاں ماش چنچل چار درکھنین بھالا ستبان کستلی پیو دھار ستھوٹم شہو کریڑاں میاں لوکیتی یہ برہمہ مورت میں سپن دیکھیں اور دونوں کا آنکھ ہو گئی نندبو بلے جسودے جسودے مہنے کے بڑا سندر سپن دیکھا جسودہ مہیا بلے مہنے میں ایک سندر سپن دیکھیں آپ بتاؤ پہلے آپ نے کیا دیکھا نندبو بلے میں نے دیکھا تمہاری کوڈ میں بڑا سندر سیاں سلونا سا بالا کو تمہاری ستن پان کر رہا ہے اور یہ دونوں دھار سے دودھ بہتے بہتے اس کا کرتا بھگ رہا تھا میرے کو سوپن نہیں لگا سچمشو ترے گوڈ میں کے لالا ہے اتنے میں جسودہ بلے میری سوپن سننے بلے بولو بلے میں نے بھی سوپن دیکھا ہے میرے پچھے پچھے ایک چھوٹا بالک ماں ماں کرتے گرتے آ رہا ہے اور کپڑا پکڑ کر کے بلے مہیا میرے کو گودھ ملے لے میرے کو دودھ پلا لے وہ مچل رہا تھا میرے کو سوپنہ نہیں لگا سچمشو سے کوئی ایک لالا ہے اور سچمشو سے اسی رات کو ہی مہیا جسودہ نے گربہ دھار نہ کی گربہ دھار نہ کی تو پورا بریج میں ہلا ہو گیا بھئیہ نند کے لالا ہونے والے ہیں بلے سری نند کے لالا کی اب جتنے بریج کی گوپیاں تھیں وہ چھے چھے مہینہ پہلے تو چورہ سے چورہ سے گجگل لہیں گا اور چندری بنا کر کے رکھے نند کے لالا ہاں بڑھائی دینے جائے گی اتنے میں جتنے پوروس لوگ تھے وہ سب کے سب بغلبندھی اور دھوتی پگڑی بنا کر کے رکھے بلے لالا ہوگا تو ہم بھی بڑھائی دینے جائیں گی اتنے میں مہیا کا سریر میں کچھ گربہ دھار نہ کرنے کا لکھن دکھنے لگ گئی ایک بڑی بڑھی گوپی بولی بلے مہیا مہیا تم نے کمہاری پڑ میں جڑ میں کھیلے تا نہیں کھائی لی تھی بلے کیوں بلے لگتا ہے ترے پیٹ میں دو بچے ہونے والے سچمشو سے کرشنا اور جو ہم آیا گربہ میں دو بچے تھے ایک بڑی بڑھی گوپی بولی لگتا ہے ترے گربہ میں ایک لالا ہوگا بلے پتہ کہیں چلا بلے ترے جو ہوت ہے نا وہ پلا پلا دکھ رہا ہے مطلب بیٹا ہونے والا ہے اب دہنا گربہ میں بچے رہے تو ماتاؤں کو چٹپٹ چیز اچھی لگتی ہے نمکی نکھٹا اسب چیز مہیا بولی میرے کو تو کھیر کھانے کی اچھا کر رہی ہیں بڑی سندر گئیا کے دودھ میں میسری کاجو پیستہ ڈال کر کے کھیر بنائے تھاکور جی کو بھوگ لگائے سالگرام کو مہیا کو کھیر کھلائے دیکھو ماتاؤں آپ لوگا دھیان دیکھ رہے سنو آپ لوگا کام ہے کہتے ایک ہوتا ہے گربہ سنسکار گربہ سنسکار اس کو کہتے ہیں جب پیٹ میں بچہ آئے اگر ماتاؤں گیتہ بڑھی رامائن اگر بھاگوات پڑھوگی اب جو کچھ کروگا تمہاری پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو پر یہ ساری سنسکار پڑھتی ہیں ساری سنسکار پڑھتی ہیں اگر گیتہ رامائن پڑھوگے تو بچہ بڑی جیانی بن کر کے آئے گا اور جنم ہو کر کے پیتہ ماتا کی آدھے سپال نہ کرے گا سبا کرے گا اگر پیٹ میں بچہ ہے تمہاری لیکن اُلٹا پُلٹا گندھی گندھی پکچر دیکھوگے اُلٹا پُلٹا چیز گالی دوگے کس کو گندھی گندھی کام کروگے نا دیکھنا وہ بچہ بڑی دوستہ بن کر کھا رہے گا اس لئے آپ لوگ دیکھ لینا کبھی کبھی کوئی بچہ ہوتا ہے بڑے آجیاں کری بچہ ہوتا ہے لیکن دیکھنا کوئی کوئی بچہ آتا ہے ہم کہتے ہیں لگتا ہی پورب جنم کا ستر ہی گھر میں بیٹا بن کر کھا آگیا بلے کارنے کی آئے بلے یہ گربہ سنسکار اوپر نربھر گرتا ہے رامائن نے دیکھے کی نہیں آپ لوگ نے رامائن نے دیکھے لبکش دیکھے ہو جب مئیہ سیتہ گربہ دھار میں کی ہوئی تھی عجدہ میں بڑے بڑے سنسکار لوگ آئے اب رامائن نے دیکھ لینا بھگوان رام کا سیتہ دیکھو کیا سجگ دیکھو ابھی گربہ میں بچہ ہے اگر اسی سمجھ تُو سنسکار کی سنگ کروگے گیاں کی بات سنگا تو بچے بڑے گیاںی بنگی دیکھنا لبکش کتنے بڑے سندر ہوئے جب پرلہاد نے بچوں کو بڑی بڑی اچھے اچھے گیاں کی بات بتائے پرلہاد ہماری جو گروہ یہ جو سندھا عمر کا یہ تو یہ سو گیاں کی بات بتاتے نہیں تیرے کو کہاں سے ملا جب میں ماں کی پیٹ میں تھا اتنے میں نارد جی نے میرے مئیہ کی آسرم میں رہے نارد جی میری مئیہ کو بڑی سندر سندر بھگوان کی کتھا سناتے تھے میں پیٹ میں بیٹی بیٹی کر کے سارے گیاں کو میں نے آہر میں کر لی اس لئے گروہ سنسکار بہت بڑا سنسکار ہے اس لئے جب کریشن گروہ میں تھے مئیہ جسدہ تو تھاکور جی کی بڑی سندر سندر کتھا سنای کرتے تھے اور تھاکور جی کی سندر سندر چھ بھی دکھایا کرتے تھے کیونکہ ماں جو کچھ کرتی ہے وہ بچے کو اوپر وہی اثر پڑتا ہے بچہ ٹھیک بہیسے بنے گا آپ دیکھ لینا بچہ ٹھیک بہیسے بنتا ہے جیسے ماں کر گی بچہ سب کچھ ہوئی اثر اس لئے اب رامان دیکھ کر گی بولنا اس سے سمجھ ستری کی مان میں جو اچھا ہے ساری اچھاؤں کو پوری کرنی چاہیے چھوٹی سے چھوٹی اچھا اس میں کوئی بادھا نہیں دنی چاہیے کیونکہ بچہ پیٹ میں یہ بچہ بل رہا ہے اتنے میں ابھی ایسے لگتا ہے آج رات وہ ہی بچہ کی جنم ہو جائے گا اور نندہ بابا کہے کے بہن تھی جس کا نام تھی سنندہ وہ تو چھے مہینہ پہلے سے آگر گھر میں بیٹھی گئے جم کر کے وہ لے کیوں بھابی گھر ہوا تھی جب بھابی کی بیٹا ہوگا میرے کو نل آکی ہار ملے وہ تو چھے مہینہ پہلے ہی آگر گھر میں بیٹھی گئے اور سارے گھر کا کام کاج کو بھاگ دوڑ کر رہی تھی اتنے میں لگ رہا تھا آج کوئی بیٹا کا جنم ہو جائے گا جیسے گاؤں میں دیکھنا آٹھ بجے تک تو جگے رہتے ہیں لیکن اس کے بعد میں سو جاتے ہیں ایسے نیم ہوتا تھا پہل در ٹی وی بھی نہیں ہوتا تھا لائٹ نہیں باس آٹھ بجے سو جاؤ جل جل دو اٹھو بھگوان کی سیوہ بھٹی آرتی کرو یہی تا نیم تھا نا پہل در ٹی وی نہیں ہوتی تھی ایک ایک بجے تک دیکھو دو دو بجے تک دیکھو اور اٹھو نو بجے آٹھ بجے یہ نیم نہیں ہے دیکھو بتایا سنان چاری طرح کے کتنے طرح کا سنان ہے جو اور سے بلو ایک ہوتا ہے ریسی سنان اور ایک ہوتا ہے دیو سنان ایک ہوتا ہے نرہ سنان اور ایک ہوتا ہے راکھا سنان بھلے ریسی سنان کس کو کہتے ہیں بھلے برحمہ مورتہ سمیجو سنان کر لے بھلے برحمہ مورتہ کہتے ہیں کس کو بھلے سرجی ادھے ہونے سے ایک گھنٹہ چھتریس منٹ پہلے وہ برحمہ مورتہ میں اگر اسی سمیں میں جو سنان کرتے ہیں اسی سنان ہے اس کو بعد ہوتا ہے دیو سنان یہ دیوتا لوگ کب سنان کرتے ہیں سرجہ ادھے ہونے سے پہلے یہ سنان کر لیتے ہیں ایک ہوتا ہے نرہ سنان انسان کو کب سنان کرنی چاہیے ٹھیک سرجہ ادھے کا سمیں میں نہ لو سرجہ ادھے کو بعد میں جو سنان کرتے ہیں اس کو قدر آکھا سنان ہے اس لئے نیم ہے دیکھو سبر سبر نہ ہو دھو دیکھو من پبیتر ہوتا ہے بھجن میں من لگ جاتی ہے اس لئے نیا مہی سبر اسنان کر کے من پبیتر رہتائیں اسے سمائے میں تھاگرو کا بھجن نام کرتن بھگوانی کی کرنی چاہیے ابھی بولے اب دس بج کا بات میں بولے دو گھنٹا دو گھنٹا ڈیوٹ لگا دو آٹھ سے دس تک پتہ نہیں کب بچہ جنم ہو جائے جو مات آئے تھی مجیرہ ڈھولکی دے دی بولے سب کے سب بیٹھ کرے کرتن کرو بل گو بند جائے جائے گو پال جائے جائے گو بند جائے جائے گو پال جائے جائے موسیقی 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 کجاب پورا برجواسی ابھی آئیں گے بڑے سندر دھوٹی بغلوڑ دی پگڑی ان کو پہنہ کر کے تلگ لگا دی کلے میں مالا ڈال دی بل دیکھو تو سیسا میں کیسے لگتا ہوں بلے چوکھ بڑی ہاں تو لگ رہا ہوں لیکن ایک چیز کی کسر رہ گے بلے کس چیز کی بلے تاڑی تھوڑی کالی ہے بلے چنتا کیوں کرتا ہوں ابھی پینٹی کرتے تھے رنگ کر دیتے اس کو داڑی کو بھی کالا بنا دی بلے دیکھو کئی سے لگتا ہوں بلے بھریا بہت بہت چوکھ لگ رہا ہوں بلے جاو بھی لالا کا مکہ درسن کرو جب انہیں لالا کا مکہ درسن کی اتنے پرسن ہوئے انہ نے من من میں انہ نے بلے برامان سنتوں کو بیس لاک گئیا سینک کو سونے میں مڑھا کر کے اور خور کو چاند میں مڑھا کر کے میں دوں گا اور سات تیل کا پربت میں نے برامان سنتوں کو دان دوں گا پہلے برامان سنت کو بلاؤ انہ کی آشری باد سے آج گھر میں لالا بھائیو ہے جیتنے برامان سنت آ کر کے بلے سواستینہ گوویندہ سواستینہ اچتاننتو سواستینہ باسودے با بشنور جدھاتو بڑے سندر سواستی باتن پڑھ کر کے لالا کو آشری باد دے رہے تھے نندو اب لے جاؤ نائ کو پورا دھنڈرہ بٹبادو برج میں نند کے لالا بھائیو سب کے سب بدھائی دنے کے لئے آئے جتنے گوپیاں بڑے مانی کندل بڑی سندر گلے میں سندر گلے میں کیا پہنک رکھتی ہاروں کی گلے میں ہاروں کی کان میں کندل پہن کر کے چوٹی کو بڑے سندر پھولوں کی مالا سے شرنگار کرتے ہوئے ایک دم سدھ دھچ کر کے دودھ دھائی مکھن لے کر کے آ رہی تھی اور کندل بڑے جور جور سے ہیلی رہا تھا بلے کیوں بلے تم پہنچنے سے پہلے ہمیں چھوڑ دو ہم پہلے نند لالا کو درسن کرے چوٹی سے ایک ایک پھول گرتے ہوئے چرنہ میں گر رہا تھا بلے کیوں بلے جو کرشنہ کو درسن کرنے جا رہے ہیں ان کی چرنہ کی پھجا کرنی چاہیے اگر اگر کھول کرے نہیں تو یمنا ندی میں بہا دیں گے برج رج میں ملے گے تو کرشنہ جب تھوڑی سی بڑے ہو کر کے ٹھمک ٹھمک کر کے کرشنہ چلیں گے کم سکم کرشنہ کا چرنہ ہمیں پرابت ہوگا چرن رج ہمیں پرابت ہوگا اس لئے جتنے برج گوپیاں تھیں مئیہ جسدہ کو بول رہی تھی مئیہ جسدہ بڑھائی ہو میں بلوں گا مئیہ جسدہ بڑھائی ہو جتنے ماتائیں جور سے طاقت لگا کر کے بولنا بڑھائی ہو بڑھائی ہو ٹھیک ہے جور سے بولنا مئیہ جسدہ بڑھائی ہو بڑھائی ہو بڑھائی ہو کچھ ماتائیں میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی ان کی موہ نہیں کھل رہی اگر جھگڑا ہو نا کسی داؤں میں دیکھنا یہاں جھگڑا دوسری کوڑھائی ہو آبھائی ہو اس کی گھر میں لڑھائی ہو رہی جور سے بولا بڑھائی ہو بڑھائی ہو مئیہ جسدہ بڑھائی ہو بڑھائی ہو مئیہ بڑھائی ہو بڑھائی ہو بڑھائی ہو تم لوگ کو آنسری باد سے یہ بڑھی عمر میں بھی میرے کو لالا کا مخدر سن کرنے کو ملا لالا میرو نہیں لالا کرشنا کو بڑھائی ہو سندھر آنسری باد دے رہی تھی بھلے جگ 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 جی اوری جا سو دا مئیہ تیرو لالا جگ جگ ہی اوری جا سو دا مئیہ تیرو لالا جگ جگ جی بڑھائی جا سو دا مئیہ سی دو لالا جگ جگ بڑھائی سو دا مئیہ میریہ سو دا بگ جگ تیرو اللہ مئی سو دا مئیہ سو دا سو دا میریہ پڑھائی جب 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 جا سو دا آیا تروں لائلہ جب 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 جا سو دا آیا تروں لائلہ سب کے ساب آنسلی بار دے رہی تے دیکھو جزار گھان دکھر سنا دیکھو نیا میں ہی سبری اوٹ کر کے پیتا ماتا کی چرنس پرس کرنی چاہیے کیا کرنی چاہیے سبری اوٹ کر کے کیونکہ بھگوانی رام کیا کرتا تھے بلے پرات اوٹھ ہی رگھو ناتھا اور ماں تو پیت گروہ نمائی ماتھا تھا گروہ سبری اوٹ کر کے سب سے پہلے پیتا ماتا کی چرنس بندنا کرتا تھے کیونکہ دیکھیں نا آپ کسی کی بھی چرنس ہوگے نا ردائے سے اپنی آپ آشریباد نکلے گا نکلے گا کہ نہیں کوئی بھی چرنس ہوگا اگر بڑی بڑھوں کا آشریباد نکلے نا وہ جرور وہ بھلی خود ہوتا ہے اس لئے یہاں پر جتنے بھرج گوپیاں کرشن کو ہردائے سے آشریباد دے رہے تھے جگو جگو جیبے ری جسودہ میاں تیرو لیلے نا اس لئے کب ہردائے سے جب آشریباد نکلنا لیکن چرنس ہوگے تب آشریباد نکلے گا نہیں تب آشریباد کہاں سے نکلے گا اس لئے نیم ہے سبر اوٹ کر کے سب کے سب بڑے بڑھوں کو پیار چھنی چاہیے کوئی چھوٹے ہو کوئی کون چھوٹا ہے تک ایک بچہ نے ہاتھ اٹھائے بہت اچھی بات ہے سچموں سے کرتا ہوں ہاتھ اٹھا دیو اس لئے دیکھو اگر سانس سسرو ہو ان کی چرنس چھنی چاہیے اگر سانس سسرو ہو اگر پتا ماتا ہو ان کی چرنس چھنی چاہیے کیونکہ آپ جو کرو گے آپ کو بچے آپ سے وہی دیکھیں گے اگر سبر اوٹ کر کے اگر سانس سسرو کوئی چرنس چھوٹے ہیں پھر کیا ہوتا ہے اس کی جو بچے دیکھتا ہیں میری ماں سبر اوٹ کر کے میری دادی کی چرنس چھوٹی تھی اس کو کیا سانسکار ہوگا مجھے بھی چرنس چھنی چاہیے جیسے ہم سبا کریں گے بڑے بڑھوں کو وہ بھی تو بیسے ہماری پرتی کریں گے اگر ہم خود نہیں کریں گے بچے ہمارے لیے کہاں سے کریں گے دیکھو ایک چیز سمجھو جتنے بہو ہیں بیٹھے ہو مانو ایک بیٹھے کا تین بیٹھے ہیں کتنے بیٹھے ہیں تین بیٹھے ہیں اب دیکھنا جو بہو سانس سسرو کی سوا کرے گی جادہ گھر کی جتنے سونے چاندے کس کو پاس میں بولو کس کو پاس میں رہتا ہے سانس سسرو کو پاس میں جب تینوں کو بیٹھوارا ہوگا جو بہو جادہ سوا کرے گی وہ مئیہ کیا کرے گی پہلے سے کچھ نکال کر کے وہ بہو کو دے دے گی بیٹھے تو رکھ لے کیونکہ وہ سوا کرتے ہیں کیونکہ بٹوارا ہوگی نا بٹوارا میں تو برامر ہوگی اگر جو سوا کرے گا تو کیا کرے گا اس کو دے گی نا جادہ دیکھتے تھا سبح بھی بروپ میں جادہ دے گی اس لئے مئیہ سوا کرنے کی بڑی محتو ہے سوا کرنا کی بڑی محتو ہے اس لئے بڑے بڑوں کی سوا کرنے چاہیے اور ایک چیز سمجھو جتنے ساس ہے بہووں کو سوا کرنے چاہیے لیکن یہ پورانے ریتی ریواج آ رہی ہے بہو ساس میں لڑائی بہو ساس میں بڑے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے کارن ہے یہی کارن ہے جو ماتا ہے نا وہ بہو کو بہو مان رہی ہے بہو کو بیٹی نہیں مان رہی ہے یہ سب سے بڑی گڑی بڑی اور جو بہو ہے نا وہ ساس کو ساس مان رہی ہے نہیں مان رہی ہے اس لئے یہ جتنے لڑائی جھگڑا کا کارن ہے سوارے لڑائی جھگڑا اس لئے بہو کو آپ بہو مات سمجھو کیا سمجھو جتنے ساس بیٹھے وہ اچھے تر دھیان دے کر سنو یہ تو لڑائی کبھی ختم نہیں ہوئی اس لئے بہو کو کیا سمجھو بیٹی لیکن ہم بہو لیکن ساس کیا کرتی ہے نا بیٹی کے لئے تو بڑیہ بڑیہ کپڑا چپڑا پتہ نہیں کیا کیا لیکن اس کو دے گی لیکن یہ بہو کو دھیان نہیں دیتی ہے بیٹی کو دھیان دیتی ہے بھئیہ اگر تم نا 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 نہیں بنوگے کس کی وجہ سے بیٹی کی وجہ سے بنوگے نہ بہو کی وجہ سے بنوگے بہو کو گھر میں رکھیا کون گرے گی بہو گرے گی نہ آگر بیٹی گرے گی یہ چیز کو سمجھو یہ کمی ہے ساس کو اندر میں اپنا بیٹی کے لئے تو کوئی چیز بھیجتے رہے گی لیکن بہو کے لئے کچھ نہیں تو بہو پھر تم کو مانے کی اس سب میں سب گڑا بڑ چیز ہے اس لئے یہ ساس کا اندر میں کچھ کمی ہے اور یہ بہو کا اندر میں بھی کچھ کمی ہے وہ اپنا ساس کو ساس مانتی ہے اس کو اپنا ماں نہیں مانتی ہے بھئیہ تعلی دول ہاتھ سے بجتی ہے ایک ہاتھ سے تعلی نہیں بجتی ہے اس لئے یہ چیز کو یہاں سے لے کر کے جاؤ اپنا بہو کو بیٹی مانو جیسے بیٹی کے لئے کرتے ہو پہلے بہو کے لئے کرو بیٹی کے لئے کرو لیکن بہو کے لئے بھی کرو تب ہی تو بہو کہیں باہر گئے اگر بہو کے لئے بڑی ہے بڑی ہے کوئی چیز لے کر کہا ہوگی کوئی رسول اللہ کوئی مٹھائی تو بہو کیا مانے گی دیکھو میری ساس گئی میرے لئے دیکھو کیا لے کرے کیا ہے لیکن ہم تو بیٹی کے لئے کرتے لیکن بہو کے لئے کرتے ہیں اس لئے ہم کیا ہے وہ بہو مانتی نہیں یہ دونوں کا اندر میں یہ چیز کی کمی ہے اس لئے یہ سارے گھڑ بڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے بلسی برندہ نبی حالی لال جو لوگ اپنا ساس حسر کی چرنن نہیں چھتے ہو پیتا ماتا کی چرنن نہیں چھتے ہو بھاگوات سے ایک چیز لے کر کے جاؤ کل سے کل سے کیا کرو گے اپنا ساس حسر کو پیار چھنا اور پیتا ماتا کی پیار جرون چھننی چاہیے کیونکہ بھگوان رام نے ہمیں یہی سکھا دے کر گئے ہیں بھگوان رام ہمیں سبیل اٹھ کر کے پیتا ماتا کی چرنن چھننی چاہیے رامائن دیکھے ہو کون کون رامائن دیکھے ہو دیکھنا جب دسرت مہاراج سائن کرتے ہیں نا سویم بھگوان رام جا کر کے اپنا پیتا جی کی چرنن کی سبا کرتے ہیں اب دیکھے ہوگی نا دیکھے ہوگی اس لئے کیا کرو رامائن پڑھو بچوں کو اندر میں ان کو اچھے سانسکار ڈالو اچھے سانسکار بچوں کو پڑھ ڈالو میں پہلے بتایا نا ہماری بڑی گرو جی کو کسی نے آ کر کے بولے گرو جی بچے بات نہیں سونتے ہیں گرو جی کیا بولے بلے بیٹا رامائن پڑھتے ہو بلے نہیں بلے بچے کو رامائن کو بڑھایا بلے نہیں اس لئے تہرے کوئی دردس آئے کیونکہ رامائن کہتا ہے سکھنا دیکھتا ہے پٹا ماتا کی چرن چھو پٹا ماتا کی آدے سے پالنا کرو اس لئے تھاکور جی چودہ سال کے لئے پٹا ماتا کی آدے سے پالنا کرنے کے لئے چودہ سال کے لئے گئے تھاکور جی کتنا سال کے لئے گئے تھے اپنا بیٹے کو بولو چودہ دن کے لئے میرے آدھے سے پالن کرنے کے لئے میری سبا کے لئے جاؤں بتاؤ تمہاری کوئی بیٹا جائے گا وہ چودہ دن کے لئے ہنیمون منانے جا سکتا ہوں لیکن پتا ماتا کی سبا کے لئے ہماری گروہ جی کہتے تھے کارنے کی آئے والے کارنے یہی ہے خود بھی رامائن پڑھائی نہیں اور بچوں کو بھی رامائن پڑھنے نہیں دیا از سمارٹ پھون پکڑا دیا لیکن بیس پچیس ہجار ہجار روپیہ کی سمارٹ پھون اس کو برواد تو ہو جا لیکن پہلا گروہ کون ہے دیکھو یہ چیز کو دھیان دیکھنے سنو پہلا گروہ پٹا ماتا ہے سب سے پہلا بچہ ماں تو سب سے بڑا گروہ اس کو بات میں پٹا ہے آپ دیکھنا ماں جو کرتی ہے بچے وہ دیکھ دیکھ رہے سکتی ہے اگر ماں دن بھر سمارٹ پھون دیکھ رہی ہیں مئیہ دن بھر ٹی وی کھول کر دیکھ رہی ہیں کوئی گیتہ رامائین سے کوئی مطلب نہیں ہری نام سے کوئی مطلب نہیں بچہ کیا خاک سکے گا تم سے کچھ بھی نہیں سیکھ سکتا ہے تمہاری بچے کچھ بھی تم سے سیکھ نہیں سکتا ہے پہلے ماں کو ہری نام کرنی چاہیے دھر میں اٹھ کر کے سب سے پہلے کیا کرنی چاہیے ماں کو کرنی چاہیے کیوں دیکھنا ماں جو کرے گا بچے سن کرے گا وہی کرے گا اگر تو خود کرو گا نہیں بچے کو بولے رامائین بھاگوات پر مالا کر تھوڑی بخاک کرے گا کرے گا نہیں وہ کیونکہ ماں کرتی نہیں کود کچھ کچھ بھکتوں تو میرے مالا لے کرے گئے لیکن میں نے پوچھا مالا کرتے بھولا نہیں گروہ جی سے مالا لے کرے گئے اس لئے گروہ جی کہتے تھے دیکھو جب گروہ جی سے مالا لیتے ہیں یہ گروہ جی کہتے تو مالا نہیں لیے یہ بھگوان خود مالا روپ میں تھاکور جی تمہاری پاس میں آئے کیونکہ ہری سے بڑا ہری کا نام ہے گروہ جی کہتے تھے یہ مالا نہیں سوئی بھگوان تمہاری پاس میں چل کر کے آئے تھاکور جی آئے گروہ گروہ جی کہتے تھے مالا کو کبھی بھوکا مت رکھا کرے مطلب کیا ایک دن ہی اگر مالا تمہیں جب نہیں کی تو تھاکور جی اسے دن ہی بھوکے گئے کھانا نہیں کھائے کپڑا نہیں بدلائے تھاکور جی اسے دن تھاکور جی بھوکے رہے خود بھوکے رہو ساتھ بہت کل جائے گا نہیں تھاکر کا نام ہی جائے گا جب تھاکر کا نام جائے گا پھر اس کے لئے سمیں کیوں نہیں دیتے تھوڑی سمیں ٹھیک ہے اس لئے لئے سب کیا کرو آج ہم مالا دیں گے سب کو ایک ایک مالاivel کا تنول کے لاتب میں اٹھتے کرنا اور ہمیں کھوڑ بھی کرنا اور بچوں کو بھی مالا کروانا ٹھیک ہے اور جس گھر میں بچے ڈج lima کھونے کی بھکتی کرتے جس گھر میں تھاکر کو سروا پجا بھکتی ہونا دیکھنا وہی گھر ہی برندہ بن دھام ہے وہی گھر ہی برندہ بن دھام وہی گھر بن جاتا ہے دیکھو یہاں پر چھوٹا بچہ بیٹھا 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 کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ جوڑ سے تم نہیں پیچھے جاؤ دیکھو یہ چھوٹا بچہ کھڑا ہوگا دیکھو اس کا تیلک لگائے اس کی گلے میں کنٹھی ہے دیکھو یہ دھوتی پہن کر رکھا اس نے پڑھا ہی نہیں کرتا ہے بہت بڑیا بڑیا کرتا ہے بڑیا بھجن گاتا ہے بڑیا مجرہ بجاتا ہے یہ بچہ دھولکی ہو جاتا ہے یہ مردنگ بھی بجاتا ہے کیوں کرتا ہے کارنے اس کو پیتا ماتا بھگتا ہے اس کو پیتا ماتا بھگتا ہے اس لئے دیکھو بچے کو دھوتی دی دھوتی بہن کر گیا آیا کارنے کیا آئے کارنے ہے پیتا ماتا بھجن کر رہے ہیں بیٹھا بچہ اس لئے اگر جس کی بیٹا بھجن کرے گا ابھی بھاگوات میں ماتا جی وہیں بیٹھو اس لئے سلسلے دھروبہ مہاراج جی جب انتی میں سمجھ آیا دھیان دیکھر سنا جب دھروبہ مہاراج جی کی انتی میں سمجھ آیا اتنے میں بائکونڈ سے بھی مان آئی اجب دھروبہ مہاراج رات میں بائٹھ کر کے بائکونڈ جانا چاہ رہے تھے اتنے میں بولے میرے مئیہ کہاں ہے بولے میہ کو کیوں ڈھونڈ رہے ہو بولے میہ کی آسریواد سے آج ہمیں تھاگرو ملے کیونکہ میہ نے ہی میرے کو بتایا تھا بولے بیٹا پیتا جی کب تک رہیں گے پیتا جی گود کب تک رہے گا راج یہ کب تک رہا ہوگا تم بھگوان کی بھجن کر ایک بار ان کی گود میں بیٹھے آگے تو کبھی گود سے اُتر گئے نہیں اس لئے جب بھگوان کی گود میں بیٹھو پیتا جی سے کورو گون پریم تھاگرو دیں گے آج بھی ماتا جی کی اُپدے سے سمینے بھجن کیا آج ماں کی کرپا سے آج ہمیں تھاگرو ملے اس لئے میہ کو لیے بگر میں بھائکونٹ نہیں جاؤں گا دیکھو جس کی بیٹا بھجن کرتا ہے کتنے مہیمہ دیکھو اتنے میں بشنو دوں تنے بھولے دیکھ وہ جو آگے رات جا رہے ہیں نا وہ رات میں تری ماں جا رہی ہے تو آگے نہیں جا رہے ہو پہلے تری ماں بھائکونٹ جا رہی ہے اس کو پیچھے پیچھے تو جا رہے ہو آگے نہیں جا رہے ہو پھر جا کر دھروپ گئے پرالہ دمہ راج کی کتھا آتی ہے جب بھگوان ہرن کسیب کو بھگوان بد کیے بھگوان بھلے بیٹا بھر ماغ دیکھو جو بیٹا بھجن کرتا ہے ہردے کتنے کومول بھلے میرے پیتا جی کو مکتی پردان کرو میرے پیتا جی بڑے دوشتے تھے میرے پیتا جی کو اُدھار کر دو تو بھگوان خود کہتے ہیں بھلے تیرے پیتا جی کی بات کیوں کہتے ہو بیٹا تیرا تو اکیسی پیڑھی اُدھار ہو گیا اکیسی پیڑھی تمہاری اُدھار ہو گئی تم اپنا پیتا جی کی بات کیوں کہتے ہو اگر جسی بھنس میں ایک بیٹا بھگوان کی بھجن کرتا ہے بھلے ان کی اکیسی پیڑھی اس کو اُدھار ہو جاتی ہے بھلے لٹتے انتے سورگے پتری پترے سام جو پربج لوگوں پہلے چلے گئے جب کسی بھنس میں ایک بیٹی ہری کا بھجن کرنا سور کر دے وہ وہیں پر ہاتھ اُٹھا اُٹھا در کے ناچنا سور کر دے تھے بھلے ہماری کتنے بھاگیا ہے ہماری بھنس میں ایک بیٹا بھرہ کی بھجن کر رہا ہے یہ پرانے میں آتی ہے ایک بیٹی کو نرک گئے اتنے میں اس کو ٹاٹی پیساب کا کنڈا میں اس کو گلے پکڑ کر کے اس کو ڈوبا رہے تھے لیکن وہ بیٹی بڑی جور سے پھا لگا 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 ہس رہا تھا بھلے بھئیا تو ہس رہے کیوں بھلے جو کچھ کرنا آج کر لے کل ہماری پریوار سے ایک بیٹی بھگوان کی بھکتی کرنا سور کر دے گا ہری کی نام کرنا سور کر دے گا جو کچھ کرنا تو آج کر لے کل سے نہیں کر سکتے ہو کیونکہ میری بھنس میں بھکتی کرے گا میری کل اُدھار ہو جائے گی اس لئے اتنے مہیمہ ہیں اگر بھنس میں ایک بیٹا اگر پرہو کی بھجن کرتا ہے اتنے مہیمہ بھکتی کرنے کی اس لئے کرشنا خود کہتا ہے ارجون میرے نام کو کون لے سکتا ہے جنے پربا ستھ جنمم باسو دیو سمرچنم جس نے پربا پربا جنمم میں سا جنم تک جس نے بھگوان کی سبا پجا کی ہے وہی بھکتی ہی اسی جیوان میں بھگوان کی نام کو وہی کر سکتا ہے اس لئے بڑے پنیاتما کا مہ سے ہی پربا کا نام نکھلتا ہے آپ لوگ کو دیکھ لینا بیٹی بیٹی کریں پتا نہیں دنیا داری کی بات میں اس کی بیٹی ایسے گھر دیا اس کی گھر میں بہو کو ساتھ میں ساس گھڑھائی ہو دیکھ لینا گھنٹے گھنٹے اس میں بھی جاتی ہیں سمارٹ پھون دیکھو تو پتا نہیں کتنے ٹی وی دیکھو تو کتنے سمجھ بلو ترہا ہری نامو کار ہو لے سمجھ ہمارے پاس میں سمجھ کہا ہے بھجن کرنے کے لئے کتنے ہماری بودھی کتنے ماری گئی ہماری بودھی اس لئے کیا کرنا ہری نام کرو بھجن کرو ایک بیٹی اگر پربا کی بھجن کریں گے تو آپ کی ایک ایسے پیلی ادھار ہو جائے گی بھل سی برندابن بیہاری لالکی بھل جائے جائے سری راہے جائے جائے سری راہے جائے جائے سری راہے ابھی جتنے برجوازی سب کے سب بدھائی دینے کے لئے مہیہ جسدہ کو بدھائی دے رہے ہیں سب کے سب اتنے میں سری برسو بھان مہاراز کرتی کا سندری پروش گئے ابھی نندہ مہت سب پرارم ہوگا مہیہ کرتی کا سندری دودھ دہی اور مصری لے کر کے مٹکی میں آئی ایک گوپ نے ایک ڈنڈا لے کر کے وہ مٹکی کو اسے مارے مارتے ہی مٹکی تو پھوٹ گئی اور کرتی کا سندری دودھ دہی سے سنان کر لیا پھر تو دہی میں حلدی اور اس میں حلدی گھی ملا کر کے ایک دوسروں کو پر لگا رہے تھے جس کو دھدی گھا دی کہتے ہیں اور وہاں پر اتنے دہی لائے تھے سب کیچ کیچ ہو گیا پھشل پھشل کر کے ایک دوسروں کو پر گیر رہے تھے اب گا رہے تھے نند کے آنند بھائیو جائے کنیا لالکی سب کے سب گا رہے تھے لیکن یہ نند بھائیٹی بھائیٹی کر کے دیکھ رہے تھے اتنے میں برجواسی ہونا کھا نند بھائیو آج تیرے گھر میں لالا بھائیو ہے سارے برجواسی ناچ رہے آج کم سے کم تو ناچ لے آج کم سے کم سے تُو ناچ لے اتنے میں نند بابا کو پکڑ کر رہے لے آئے نند بابا کے آنگن میں بہت بڑا آنگن ہے جس میں دون دہی سے بھرا ہوا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے مانو ایک کھین کا کوئی سمودھ رہے جب بیچ میں نند بابا کو لے آئے نند بابا کمر میں ایک پھٹا باندھ کر رکھے تھے ایک طرف میں نندگاہوں کے گوپ دوسرے طرف میں برسانہ کا گوپ پکڑ رکھے تھے ایسے لگ رہا تھا ہمانو یہاں پر کھین سمودھر منتھن ہونے جا رہا ہے کل ہم لوگو نے لہوڑا سمودھر کی منتھن کی ہم نے کتھا سنی سب سے پہلے ہلاہار بیس نکلا جس کو سنکر جی پان کر کے جن کا ایک نام ہو گیا نیلکرٹ ملسلی نیلکرٹ مہدیو کی لیکن یہاں پر وہاں چودر اتنا نکلا لیکن یہاں پر سب سے پہلے کرشنا سویم آنگ کرشنا سویم پڑکڑ ہوئی اور یہاں پر نندوہ اتنی دھان دولت سونے چاندی کو اتنے انہیں لٹائے وہاں پر برامہ لوگ گٹھلی باند باند کر لے نہیں پا رہے تھے گٹھلی کی کونے سے گرتے گرتے جا رہا تھا اور پورا کے پورا روڑ روڑ میں ہری جوارات بکھر رہا تھا ایج لگ رہا تھا مانو کرشنا گوکل میں جنملے پر گلی گلیوں میں مالک میں گلی گلیوں میں مالک میں نرت کر رہی ہیں اور وہاں پر سویم سنکر بھی آئے تھے سنکر جی کا بہار نندی نند بابا نے 20 لا گئیا دان دی اتنے میں سنکر دی ڈال گئی بھائیا گئیا کو دان دیتے دیتے ایسے نہیں میرے نندی کو بھی دان میں دے دے گئے تو پھر نندی چلی آئے گی اس لئے انہیں نندی کی پوچھ کو پکڑ کر کھڑے ہو گئے وہاں پر ماتا پارواتی بھی آئی تھی ان کا بھی دو بیٹے ہیں ایک آتھیک اور ایک گنیس اتنے میں ہاتھی گھوڑا پال کی جائے کنیا لال کی انہیں اتنے ہاتھی گھوڑے دان دیے اتنے میں مائیہ گاؤنی پارواتی سوچ رہی ہیں بھائیا میرا بیٹا بھی تو گجانن ہے گنیس جی ایسے ہو نہ ہو ہاتھیوں کو دان دیتے دیتے میرے بیٹے کو اگر بھول سے دان دے دے گا تو پھر بیٹا ہی چلے جائے گا اس لئے انہیں گجانن کو لے کر گھوڑا میں بڑے جوڑ سے چھپکا کر کھڑی ہوتی وہاں پر کبھیر بھی آئے ہوئے تھے دھن کبھیر اتنے نندہ بھائنے لٹایا دھن دولت کو کبھیر بھی لجی تو وہاں پر ہو گئے اس لئے سارے پر جیباسی آنند سے کہا رہے تھے نند کے آنند بھائیو جائے کنیا لال کی بھلا سری نند کے لالا کی بھلا سری کرشنا کنیا لال کی جائے جائے سری راتے ہاں ایک بھگای سنو لو جو ناچ سکتے کھڑے ہوگا ناچنا کیونکہ بھگوان جنو ہوئے اس میں ناچنے کا بھی بڑے مہتو ہے جو گوپی ہوگا ہی تو ناچیں گے مہتو ہے جائے 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 کار نند گھرے لالا جائے ہو ہے برج میں دے رہی جے جے تار میں اندر گھر لالا بھائیوں ہیں لالا جائیوں ہیں دنگ گھر لالا جائیوں ہیں لالا جائیوں ہیں دنگ گھر لالا جائیوں ہیں برج میں دے رہی جے تار میں اندر گھر لالا جائیوں ہیں لالا جائیوں ہیں دنگ گھر لالا جائیوں ہیں لالا جائیوں ہیں دنگ گھر لالا جائیوں ہیں خوبر peg جس میں ایجاائے گا موسیقی 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 تیری کو دیا یولا یو حالی نیری دیا تیری کو دیا یولا یو حالی نیری دیا موسیقی 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 کہ پاتھ رہو لیکن ایک بات وچار کر کے دیکھو کہ آپ سب کے جو بچے ہیں وہ اس سمائے پر کیا کر رہے ہوں گے یادی جو آج کل کی جیسا بھی سرون کر رہے تھے آج کل کے جو youngsters ہیں ان کو پر آیا کر کے بھاگوات کتھا رامایان گیتہ اتیادی میں روچی نہیں رہ گئی ہے ان سب کو کالپنک مانتے ہیں کالپنک مانتے ہیں تب ہی تو ان کے اندر شدہ نہیں ہے ارے پہلے کے سمائے میں رشی مونی لوگ ان لوگ کی باتیں ایسی ہوتی تھی اس کو کرنے سے کیا ہوتا ہے آج کے ہم ہم نب پیڑی ہیں اکیسی صدی کے ہم پیڑی ہیں ہمیں یہ گیتہ بھاگوات میں وشواس نہیں ہمیں رامایان گیتہ ان سب کے باتے دھکوسلا لگتی ہے یہ میتھ لگتا ہے کالپنک لگتی ہے ایسا کبھی ہو سکتا ہے ہم تو سائنٹیفک یک کے ہیں آج کے اکیسی صدی میں جو ہم پرتکش دیکھتے ہیں اسی کو ہی پرمان مانتے ہیں کوئی ایسا ہی کتر کی ایک بار کسی سادھو کے پاس میں گیا سادھو سے پرشن کرنے لگا کی بابا آپ پورے دن پر بھگوان کا بھجن کرتے ہو ارے بھگوان کس نے دیکھا ہے بھگوان ہے کیا بھگوان ہے تو مجھے دکھاؤ سادھو نے کیا کیا اس کو زور سے ایک چمات مات اس کو بہت زور سے لگی بلے کیا ہوا بابا آپ نے اس کو مارا کیوں اتنا مارا تو تم پوچھو بھگوان کہاں ہے میں اسی کا اتر دے رہا تھا بلے یہ کیسا اتر ہے بلے میں تمہیں مارنے پڑ تمہیں پیڑا ہو رہی ہے نا بلے ہاں بابا بلے پیڑا مجھے دکھاؤ تمہیں درد کہاں ہو رہا ہے دکھاؤ تمہیں درد کہاں ہو رہا ہے ارے بابا درد کوئی دکھانے کے بستو ہے کیا آپ نے مجھے مارا مجھے تو وہ انوبھا ہو رہا ہے ایسے ہی سنت نے کہا ٹھیک بیٹا ایسے ہی بھگوان بھی انوبھاو کا وشہ ہے اور بھگوان کا انوبھاو کرنے کے لئے شاستر میں جو ویدھی ہے اسے اپنا نہ پڑے گا کیا کرنا پڑے گا شاستر کی ویدھی کا اپنا نہ پڑے گا شاستر میں بھگوان کا بھجن کرنے کے لئے جو ویدھی بتائی ہے اس کو یہ دیم ٹھیک ٹھیک روپ میں انوبھا ہے اپنا ہے تو پھر بھگوان کی انوبھتی ہوگی اب پرشن تو یہیں آ کر ٹک جاتا ہے کہ شاستر کون مانے آج کل کے بچوں کا شاستر پر وشواس نہیں ہے لیکن یہ دیا بچار کر کے دیکھو گے آپ خود بھی اس چیز کو دھیان دینا ہمارے لشی منیوں نے جو بھی کارے بتلائیں ہیں جو بھی ہم ریتی ریواز تیوہار آنے پر جو ریتی ریواز ہوئے نتی نیم نتی نیمیتک روپ میں بھی جو ہم چیزیں کرتے تھے ان سب کے پیچھے ایک وشال سائنس سب کے پیچھے ایک سائنٹیف ایک ریزن ہے ادھاران کے طور پر دیکھ لو جیسے پرتے گھر میں دیکھنا تلسی ہے سب گھر میں تلسی رکھتے ہیں کی نہیں آپ دیکھنا تلسی کے اندر اتنی سارے میڈیسینل بینیفٹس ہوتے ہیں ہم کتنی مہیمہ گرودیو سے بھی شوان کر چکے ہیں آدھارتنک طریقے سے دیکھو وادنک طریقے سے دیکھو تلسی کے بڑے فائدے ہیں تلسی جس آنگن میں رہتی ہے اس آنگن میں آسپاس جو ہے کئی بھی ہام فول بیکٹیریہ نہیں آسکتے تلسی کے پتوں میں اتنی شکتی ہوتی ہے اس کے آسپاس جو کٹانو رہتے ہیں ان کو کھا جاتی ہے تلسی کا اتنا لاپ ہے تلسی نیم پیپل یہ کچھ ورکش ہے جو ہمارے بھارتی سمسکرٹ میں پوجا ہوتی ہے کرتے ہیں کی نہیں لیکن اگر آپ بچار کر کے دیکھو گے انہی سب ورکشوں کی پوجا کیوں انہی سب کی پوجا کوئی کیکٹس کو تو پوجا نہیں کرتا اور دوسرے سارے ورکشوں تو ان کی تو پوجا نہیں کرتے جیس ورکشوں کی پوجا بھارتی سبتہ میں ہوتی ہے وہ ورکش اتنے کمال کے ہیں آپ جوڑو تھوڑا سارس پڑے لکھے ہیں آپ نے سنا ہوگا جب سورے کی روشنی میں پودھیں پھوٹو سنتیس کرتے ہیں پھوٹو سنتیس کرتے ہیں پھوٹو سنتیس کرتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ کارپنڈ اوکسائیڈ کو لیتے ہیں اور اوکسیجن دیتے ہیں ہمیں شوانس لینے کے لیے اوکسیجن چاہیے ہوتی ہے نا تو وہ اوکسیجن ہمیں ملتی ہیں پودھوں سے پیڑوں سے ورکشوں سے لیکن وہی اوکسیجن کو ورکش رات میں اہارن کر لیتے ہیں رات میں کوئی بھی پودھیں اوکسیجن نہیں دیتے وہ اوکسیجن لے لیتے ہیں اسی لئے آپ نے دیکھا کر پہلے کے بڑے بڑے بولتے تھے بھئیہ رات میں پیڑوں کی نیچے مت سونا بھوٹ آ جائے گا کیا بولتے تھے بھوٹ پکڑ لے گا وہ بھوٹ ہے کیا وہ یہی بھوٹ ہے کیا رات کے سمیے میں کیونکہ ورکش بھی اوکسیجن لیتے ہیں اس کے کاران یدی اس کے نیچے سو گئے کاربن ڈیو اکسیڈ ملے گی اس سے لینے سے شانس کشٹ ہوگا شانس کشٹ ہوگا تو بھوٹ لگ گیا سائنٹیفک ریزن بھلے ہی ان کو نا پتا ہو لیکن یہ بات ضرور جانتے تھے کہ راتری کے سمیے پہ ورکشب کی نیچے نہیں سونا چاہیے پہلے کے لوگ کو یہ چیز مالوم تھی آپ دیکھو بھارت کا ایک سائنٹیسٹ جس نے پیڑوں کے اندر جان ہوتی ہے کس نے بتلایا تھا بتاؤ آپ کے لئے آج یہ تاسک خوش کر لانا ورکشبی جیویت ہوتے ہیں اس بات کو ہمارے بھارتی ایک سائنٹیسٹ نے ہی بتلایا ہے اسے کو نہیں بتا بڑی آشتر بڑی شرم کی بھی بات ہے ہماری بھارتی سنسکرتی میں جو بھی سارے چیزیں ہوتی اس کو آج کے سمیٹ پہ ایک سائنٹیسٹ لوگ نکال نکال کے خوش خوش کے اور اپنے نام پہ پیٹنٹ کر رہے ہیں اپنے نام پہ چھکوا لے رہے ہیں کہ بھیا ہم نے اس کی خوش کری لیکن ایک بھارتی سائنٹیسٹ نے ورکشبی جیویت ہوتے ہیں ورکشبی جیویت ہوتے ہیں اس چیز کو ہم تو ہمارے ورکشب کی پوجا کرتے ہیں ورکشب کے رات میں وہاں گولتی بھولے پتے مت توڑنا ورکشب میں بھی جان ہوتی ورکشب ہو جاتا ہے تو یہ چیز تو ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں لیکن اس چیز کو سائنٹیپکلی پھروک کیا بھارت کے ایک سائنٹیسٹ نے اس لئے ہم اس چیز سے پہلے سے اگت ہے ہم لوگ ہمارے گھرگر میں دیکھو گائی کی پوجا ہوتی ہے ہے کی نہیں لیکن آج کے سمیے پہ یہ گائی اتنا سروشریش پرانی ہے ایسا پشو کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا اس پرانی کے اوپر ریسرچ کر کے اور تو اور چھوڑو گائی کے گومتر اور گوبر اس کے اندر ہی اتنا پراکرتک اور اتنی دیوی اوشدی ہے جس کا لوگ آج کل گرہن کر رہے ہیں آپ بتاؤ وشو میں ایسا کونسا جیوے جس کا مل موتر گرہن کرتا ہے کیون مہاتر گائی کے لائے اور کوئی پشو نہیں دیکھو گی جس کا مل موتر گرہن کیا جاتا ہے اس کا مل موتر گرہن کرنے کی شاستروں میں بھی ہے جو پنچ گویے ہوتا ہے گھی دہی دودھ گومتر اور گوبر یہ پنچ گویے کو ملا کر اس کو یادی کوئی گرہن کریں پرمارتی کرشتری سے تو لاب ہوئے ہے ہی شریر کے بھی سارے روک دودھ ہو جاتے ہیں ابھی کورونا کے سمیے میں جو لوگ گومتر کا گرہن گومتر کو لے رہے تھے ان کو کورونا افیکٹ نہیں کر رہا امیونٹی اتنی بڑھ جا رہی تھی اور ہمارے گھروں میں ہمارے بھارت سے ہی سنسکرٹ میں گاہی کی ست سمیں پوجہ ہوتی ہے گاہی کے رہنے سے گوبر کی گند میں اتنا پرباہ ہوتا ہے پہلے کے سامنے میں آپ نے دیکھا ہوگا ماتائیں جب کچھے گھر ہوتی تھی گھر میں لیپا پھوتا کرتی تھی کرتی تھی نا آپ لوگ بھی کیے ہوں گے لیکن اس گوبر کے اندر اتنی شکتی ہوتی ہے اس کے خوشبو ماتر سے جو گھر کے آسپاس ہرم فول بیکٹیریاں وہ دور چل جاتے ہیں یا مڑ جاتے ہیں گوبر کے اندر اتنی شکتی اس لئے تو اور پرمارتھک تشتری سے یہ دیکھو گوبر کے اندر لکشمی کا واس ہوتا ہے گوبر کے اندر لکشمی کا واس ہوتا ہے اگر ہم نے گوبر کو پورے گھر میں لیپ دیا مطلب خیمہ لکشمی آپ ہمارے گھر کے کونے کونے مر بدعمان رہو گھر چھوڑ کے جانا نہیں لکشمی تو سبھی کو چاہیے نا دیوالی اتیادی میں جب پوجہ ہوتی ہے پوجہ کے آسپاس کے اس تھان کو بھی سب گوبر سے لیپتے ہیں شدی کرتے ہیں ارے کسی کے مل سے شدی ہوتی ہے مل سے شدی ہوتی ہے گائے بھی ایک ماتر ایسا پرانی ہے شاستروں میں کیونکہ کہا ہے یدی کوئی ویچار کرے کہ بھئیہ گائے نہیں میں تو آج کیا کروں گا سور کا مل آکے اس سے لیپ دوں گا اس سے کہہ شدی ہوگی کیونکہ شاستروں نے بولا ہے گائے پویتر ہے اسی لئے گائے کی وبر سے گائے کے موتر سے شدی ہوگی یدی کوئی ویچار کرے ہم لوگ شنک بچاتے ہیں تھاکور جی کا جب ارچن ہوتا ہے ارچن کی بعد میں شنک بچتا ہے شنک ہے کیا سمودر میں رہنے والے ایک کیڑے کی ہڈی ہے یدی کوئی ویچار کرے کہ بھئیہ ایک کیڑے کی ہڈی کا کیا کرنا ایک بڑا کوئی ویدوان تھا اس کے مرنے کے بعد میں اس کی کھوپڑی لاکے میں یہاں پہ رکھوں گا اور اسی کا تھاکور کے ارچن میں بیوار کروں گا چلے گا علا ہوگا کیونکہ شاستروں نے کہا ہے کہ شنک پویتر ہوتا ہے شنک پانی اگر ہم تھاکور جی گرہن کرتے ہیں اسی لئے ہم اس چیز کو اپناتے ہیں کوئی مانے چاہے نہ مانے لیکن ہم شاستر کو ماننا ہی پڑے گا directly یا indirectly کسی نہ کسی روپ میں شاستر ہم مانتے ہی ہیں آپ دیکھو بھائی بہن کی بیچ میں ہی بیوہا تو نہیں ہوتا یہ بات شاستروں میں ہے کی نہیں اور ہم اس چیز کو مانتے ہیں آج کے سمیے پر کتنی ویڈمبنا ہو گئی ہے کہ جو چیز ہمارے انکول ہے شاستر ویدی جو ہمارے انکول ہے اس کو ہم مانتے ہیں جو ہمیں تھوڑا سا ہمارے بھوگ میں بات آ کرتی اس کو ہم نہیں مانتے اس کو ہم نہیں مانتے ابھی سنڈ رہے تھے نا صبح صبح اٹھ کے ماتا پتہ کے چرن چھونے چاہیے آج کے سامے پر لوگ کوئی لگتا کیا ڈھکو سلا آئے درہی دکھاوا کرنے کیا ضرورت ہے love you mom good morning mom یہ کرنے سے ہو جاتا ہے لیکن اس کے پیچھے بھی دیکھو کتنا شریشت ویڈیان ہے جب بھی ہم کسی کو چرن سپرش کرتے ہیں بڑوں کا ایدھی چرن سپرش کرتے ہیں تو ان کے ردائے سے آشروار نکلتا ہے اور ہمارے ہاتھ ان کے چرن کو جب اسپرش کرتے ہیں ان کے چرن تو بن جاتے ہیں ایک positive energy کے ڈونر اوڑ جا کے ستروت بن جاتے ہیں اور ہمارے ہاتھ بن جاتے ہیں receptor receptor کو کیا بلتے ہیں گرہن گرہن بن جاتے ہیں ان کے شریر سے جو positive اوڑ جا نکلتی ہے اس کو ہم ہاتھوں کے مادم سے گرہن کرتے ہیں یا دیکھو چرن اسپرش کریں اتنا پرابہ ہے اتنا ہاتھ اس کے پیچھے یہ reason ہے logic ہے اسی لئے سب لوگ کیا کرتے ہیں پہلے چرنچ ہوتے تھے آپ دیکھو ہم جو تلک دھارن کرتے ہیں تلک لگانے کی بڑی مہیمہ ہے جدی پرمارتھک ترشتری سے دیکھو گے تب تو اس کی مہیمہ انت ہے ورنم ہی نہیں کر سکتے لیکن اگر scientific reason اس کے پیچھے دیکھو آپ دیکھو ہماری دونوں بھوہوں کے بیچ میں اس کو بولتے ہیں آگیا چکر کیا بولتے ہیں اس آگیا چکر کے وہ تو نیانتھرت کرنے کے لیے یہ تلک لگایا جاتا ہے تلک کیسے لگاتے ہیں میں اسے لگاتے ہیں تو تلک لگاتے وقت دیکھنا اس آگیا چکر کو اوپر جب دبتا ہے یہ تو اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے فیشیل مسلز کے اوپر بھی بلڈ سرکولیشن ایمپروو ہوتا ہے اور یہ آگیا چکر کو بار بار دبانیا سے ہمارے برین کا سرکولیشن ایمپروو ہوتا ہے یہ اس کے پیچھے سائنٹیپک ریزن ہے کتنی ہی ساری چیزیں ہیں کیا کیا میں آپ کو بتنا ہوں لیکن بچار کا کہیں دیکھو گے جو ریتی لیواز ہم فالو کرتے ہیں ان کے پیچھے سب کے پیچھے کچھ نہ کچھ سائنٹیپک ریزن ہے ہمارے رشیمونی لوگ کوئی کیول ماتر بھاوناتمک روپ میں اس کو اپنا گیا ایسا نہیں ہے سب کے پیچھے کچھ نہ کچھ لوجک ہے لیکن کیا ہے ہمیں وہ چیز کو پتہ نہیں اور ہم اپنے بچوں کو وہ چیز سمجھا نہیں پاتے اس لئے آج کل کے بچے اس کو فالو نہیں کرتے چاہتے ہیں آج کل کے بچے کیا ہم جو ہر پاپشاتی سنسکرٹی western world US America کو فالو کریں گے انگریزوں نے 200 سال تک ہمارے بھارت پر راجع کیا اور راجع کرنے کے بعد میں سویم تو چلے گئے لیکن ان کی چھاپ چھوڑ گئے آج کے سمیے پہ اتنی بھی ڈمدنا ہے کہ لوگوں کو ہمارے بھارتی سنسکرٹی سے لگتی ہے ہمارے ریتی ریواز کو اپنانے میں تلک لگانے میں کنٹی پہننے میں چوٹی رکھنے میں لگتی ہے کیوں؟ کیونکہ ہم مانتے ہیں پاسچاتی لوگ بڑے پرسند ہیں وہ ہی بڑے ایڈوانس ہیں بھارت کی سمپتی سربتہ ہی اس کی سنسکرٹی ہی رہی ہے بھارت کبھی بھی اپنی اچھ اچھی اچھی بلڈنگز کے لئے جانا نہیں گیا آپ اتحاس کھول کے دیکھ لو بھارت کبھی ایسا آیا ہو کہ انڈیا is famous for high buildings clean roads ایسا تو کبھی نہیں تھا پہلے کے سمیں پہ کیا ہوتا تھا لوگ بیل گاڑی پہ جاتے تھے اور جو بیل تھا وہ سڑک تھراب ہو جاتی تھی گندے روڑ تھے اور سمیں بھی بڑا لگتا تھا آج کے سمیں پہ کیا ہو گیا ہے گاڑیاں آگئی ہیں گاڑیاں آنے سے روڑ تو clean ہو گئے ساف روڑ ہیں سمیں بھی کم لگتا ہے لیکن روڑ تو ساف ہے لنگز گندے ہو گئے اتنا زیادہ pollution ہو رہا ہے کہ ڈلی جیسے شہروں میں تو اگر کوئی بس رہ رہا ہے اسی لئے جتنا ہم ایڈوانس ہو رہے ہیں ایک بار وچار کر کے دیکھیں گے تو ہمارے سنسکرتی سے جتنا دور ہو رہے ہیں سائنٹیفک روڑ میں بڑے ایڈوانس کیوں نہ ہو جائے لیکن چاہتے ہیں جب تک ہمارے اس آدھیاتم کو نہیں اپنائیں گے تب تک سکھی نہیں رہ سکتے جن پاسچاتی دیش کو آج ہم اپنانا چاہ رہے ہیں جن کو فالو کر رہے ہیں آج کی جنتہ اس کا ایک بار سٹڈی کر کے دیکھو کتنے ہی وہاں پر ایٹی پرسنٹ پاپلیشن امریکہ کے اندر ڈپریشن کی گولیاں کھا کر رات میں سوتے ہیں تب بھی نید آتی کی نہیں آتی اس میں شنشہ ہے شراب پیکے لوگ آنند شراب کیا ہے اتنے دکھی ہیں کہ کچھ سمائے کے لیے وہ سب بھولانا چاہتے ہیں ارے دکھ سے دور کیوں بھاگ رہے ہو دکھ کا سمادھان کرو نا بھگوان نے کہا کہ اس انسار تو دکھا لئے ہی ہے تو اس سے دور بھاگنے کی بجائے اس کا سمادھان کرو سمادھان کیا ہے بھگوان کا بھجن بھگوٹ بھکتی یادی اپنی جیون میں اپنا ہوگے تو ہی سکھی رہ سکتے ہو اور تو بھلے شراب پیکے بھلے ہی ڈرکس لے کے کسی کتنے ہی سارے طریق سمارٹ فون دیکھ کر کیسے نے کیسے اپنے انڈرٹینمنٹ کو کھوجو لیکن پون روپ میں سکھی ہو نہیں پاؤ گے اس لئے کیا کرنا ہے اپنے بچوں کو بھی اسی پرکار کی شکشہ دو آپ بھی سوائن سیکھو اور کیا کرو ان کو بھی بھگوان کی بھجن میں نیوکت کرو تب ہی جا کر ایک سمرت پریوار ہوتا ہے تب ہی جا کر ایک سنسکاری پریوار ہوتا ہے سنڈت ہے نا اگر بچوں کو بھجن میں نہیں لگایا تو اس کا وپریت پل تو نشجے بھوگنا ہی پڑے گا اس لئے ہم یا جو جو بھی یہاں پر ماتایں آئیں ہیں جو پتا آئیں ہیں جو بچے بھی اس وشش روپ میں یہاں پر آئیں ہیں بچوں کا تو یہ دائت وہ ہو جاتا ہے کہ ہم ہمارے ماتا پتا کے نرک جانے کا کارن نہ بنیں بھگوان کا بھجن کریں کئی غلط پتھ پر جائیں گے تو اس کا فل ہمارے ماتا پتا کو بھوگنا پڑے گا جس نے تمہارے لئے اتنا کچھ کر رہے ہیں بچپن سے لے کر تمہیں اب تک پال رہے ہیں تم ان کے نرک جانے کا کارن کیوں بنو ایسا نہیں کرنا اور جو ماتا پتا یہاں پر آئے ہیں اپنے بچوں کو اسی طرح کا سنسکار دو کہ ایک بھجن میں پریویش گھر میں ہو سب اٹھ کر صبح اٹھ کر ماتا پتا کی چرنچ ہوئے تُلسی میں جل دے بھگوان کی پوجا کرے تھوڑی مالا کرے اس کے بعد میں اپنا جو نتنیوں میں تارے ہیں وہ تو کریں گے ہی ہے نا تو یہ ساری سکشہ گرین کر کے کیا کرو بھگوان کا جیون اپنے بھگوان کا بھجن اپنے جیون میں ہو ہری کرشنا کون چاہتے ہو آپ کا بچہ بھگوان کی بھجن کرے کون کون چاہتے ہو ہاتھ اٹھاؤ تو ہم سب چاہتے ہو سچمس سے دیکھو ابھی ہمارے دو دن ہی باقی رہ گیا ابھی کتھا کہ ہمارے دو دن ہی باقی رہ گیا اگر آپ سچمس سے چاہتے ہو کل ہم چاہتے کل اور پرسو ہم چاہتے آپ کا جو بچے تھوڑی جو بڑے چھوڑ چھوڑے بچے جو کچھ سمجھے میں جینے کو نہیں آئے کم سے کلاس 9 10 11 12 12 کلاس اسے پر جو پڑھی لکھے ہوئے ہم چاہتے کل اور پرسو یہ بچے ہمارے جو سامنے کھڑے ہوئے ان کے کچھ اچھی اچھی بات بتائیں گے بھگوان ہے کی نہیں آتما کو سانتی کیسے ملے گی اس لئے آتما ہے کیا چیز بھگوان کو نہیں اس لئے پر یہ ان کو بچےوں کو کچھ کلاس دے گا اگر آپ چاہتے ہو سچمجھ سے آپ کا بچے بھگتی کریں کل یہ کلاس جب کھتم ہو جائی ہماری کل جب کلاس کھتم ہو جائی اس کے بعد میں سات بجے سار سات بجے کھتم ہو جاتی ہیں کم سے کم آدھا گھنٹہ آپ کو بچے کو بھلا کتنا سمجھ کے لئے بچے بات سنیں گا تمہاری سنیں گا بچے تمہاری دیکھتے ہیں کس کا بچے بات سنتے ہیں دیکھتے ہیں کل کس کے بچے آتے ہیں ٹھیک ہے یہ آدھا گھنٹہ کے لئے بچےوں کو تھوڑی سی اچھی بات بتائے گا جس میں آپ کا بھی گھر کا کلے آ رہا ہو بچوں کا بھی تمہاری بھی ان کو پڑھائی بھی بڑھی آؤ ٹھیک ہے کل لے کر آنا بچےوں کو ٹھیک ہے جیت پر آ جاؤ ہاں دیکھو کل ہے ہماری یہ بھاگوات قتھا میں سب سے بڑا پجا ہے سری گریراج پجا ہے بھلا سری گریراج مہراج کی کہتا بھاگوات میں سری گریراج پجا کی بڑا ہی مہتو ہے اس لئے بھگوان کرشنا ہے انہیں نے سویم یہ بات کو بتائے گریراج جی سری گریراج جی سویم یہ بات کو بتائے سری ارنکڈ مہتو سر میں ایک ارنک کی دانہ اگر کس نے نکی سیوہ میں لگا دیا کسی جیوان میں گھر میں آنونا بستر کی کبھی ابھاگ نہیں پڑے گی اس کو گھر میں ماں لکھمی بھرپور رہے گی اتنے مہتو گریراج بھلا کیوں گریراج کی اتنے مہتو ہے کارنے کیا بھلا کارنے ہیں کرشنا سویم گریراج کی پجا کی دنیا بانکے بیہاری کی پجا کرتا ہے لیکن بانکے بیہاری کچھ کو پجا کی بھلا گریراج دوبر دنگی سارا دنیا بانکے بیہاری کو پرنام کرتا ہے لیکن بانکے بیہاری کس کو پرنام کی بھلا گریراج کی اور سویم بھگوان نے برجب آسیوں کو لے کر پرکمہ لگائے گریراج کی بڑی مہیمہ ہیں اس لئے گریراج کا ایک نام ہے سرب عبرشتہ پرداتا مطلب آپ گریراج سے جو کچھ ماغو گریراج وہ ہی دے دیتا ہے آپ لوگ گریراج گئے ہو کون کون گریراج گئے ہاتھ اٹھاؤتا اتنے کام لوگ ہیں آپ سب کو ہم گریراج لے جانے کی ویبستہ کر رہے ہیں آپ جو گریراج گئے ہوں گے آپ دیکھیں ہوں گے گریراج میں وہ جو گریراج کی جو سلہ ہے نا آپ دیکھنا ایک سلہ کو پر دوسرے سلہ اسے رکھا ہوا ہوگا بھلا کیوں بھلا جن کو جتنے منجلی مکان چاہیے وہ گریراج سلہ کو پر میں جتنا سلہ رکھ دے نا تھاکور جی اتنا منجلی مکان دے دے آپ جا کر دیکھنا اتنے مہیمہ گریراج کی جن کے بیٹا بیٹی کی سادھی نہیں ہوتی ہیں کس کے نوکری چاکری نہیں لگتی آپ گریراج میں جا کر دیکھنا کتنے لوگ پرکما کرتے ہیں کوئی دودھ کی دھار سے کوئی ساہشٹانگ پرنام کر کے کوئی بھیسے گریراج کی آپ دیکھو گے چوبیس گھنٹہ گریراج کی پرکما لگتی رہتی ہیں کیوں گریراج جس کی اچھاں پوری کر دیتے ہیں گریراج کی سب آ کر کے سال بھار دیکھو گے گریراج کی انکوٹ مہت سب چلتا رہتا ہے اس لئے ہماری بڑے بھرگی کہتے تھے جو بیٹی گریراج کی پرکما کرتے ہیں گریراجی اس کو بچے 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 گھنگتے رہتے ہیں اتنے کشٹ کر کے میری پرکما کر رہا ہیں کیا میری سے مانگے گا اتنے مہیمہ سری گریراج گوبردن کی اس لئے ہم لوگ کوشی سے کریں گے آپ لوگوں کو ہوگا تو ہم بات کر رہے ہیں ہوگا تو آپ کو جس دن کتھا جب بسرام ہوگا اس کو بعد میں ایک دن آپ کو گریراج کی پرکما لگانے کے لئے ہم کوشیز کر رہے ہیں اس لئے کل آپ لوگ اپنا گھروں سے کچھ نہ کچھ تھوڑ تھوڑ بنا کر کے لانا اگر کوئی حلوہ لاؤ سکتا اچھی بات ہے اے تو بھوڑی کوئی سبجی ہو نہیں تو کوئی کڑی ہو چاپ جو بڑیا چیزیں آپ بناتے ہو تھوڑا تھوڑا بنا بنا کر کے لانا کیونکہ گریراج جی سویم کہتے ہیں ایک ارنہ کی دانہ جو ان کی سیوام لگا دے گھر میں کسی جیون میں ایک جنو نہیں کسی جیون میں گھر میں ارنہ بستر کی ابھاو نہیں پڑے گا تمہاری گھر میں یہ کرشنا سویم یہ بات کو بولے ہیں اس لئے کل لے کر گا اور وہ پرساد آپ لوگ کو جب گریراج کی پوجہ ہو جائے گی پھر وہ پرساد آپ لوگ کو ملے گا وہ پرساد آپ لوگ کو ہی یہاں تو کچھ بنائیں گے ہی وہ سب کو ملا کر کے آپ کو ہی دیں گے اس لئے کل کوئی اگر بنا کر کے بگر پیاج لسن کے پیاج لسن نہیں لانا میں نے پہلے بتایا تھا نا یہ گئیہ کا ماں سے سے یہ پیاج بنا ہوا ہے اس لئے نو دن تک اس کو کوئی نہیں کھاتے تھاکر کو بھوک نہیں لگتا ہے اس لئے یہ چیز کو تو گھر سے گھوسانی نہیں چاہیے گھر سے نکال دنی چاہیے یہ چیز کو تھاکر کو جو پسند نہیں ہمیں بھی وہ پسند نہیں آنے چاہیے اس لئے بگر پیاج لسن کے بڑھیا کجو سبجی بناتے ہو جو بڑھیا تم بڑھیا سے بناتے ہو وہ بنا کر کے لاؤ اپنا ہاتھوں سے گھر راجی بھوک لگائیں گے پھر آپ کی اچھا جائے سری اچھا ہوگا گھر راجی سب اچھا بولی جاریں گے بلہ سری گھر راج مہاراج جیکی بلہ سری گھر راج مہاراج جیکی ابھی ہماری جیت پرمجے آپ کو تھوڑسی بھگو آن کی باہر میں کتھا سنا گی رادہ رانی بن گئی نا 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 Nich nous بن گئی نا بن گئی نا موسیقی 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 ماتائیں پربو لوگ سبی کے چڑھنوں میں ہی اتھا یوگ کے دردک پڑھان کرتا ہوں ہم لوگ بہت سوبارگس آلی ہیں بیسیس کر خوڑا میں جتنے بھی بھکت لوگ ہیں اور انہوں نے بھی بیسیس کر جہاں جہاں تک مائی کی آواز جارہی ہے اور انہوں نے بھی بیسیس کر جو پندال میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہت سوبارگس آلی ہیں ہم پچھلے پانچ دنوں سے شمد بھاگوات کی کتھا سرون کر رہے ہیں اور یہاں کے خوڑا کے لوگ جہاں بھی جاتے ہیں اتنے دھیریے کے ساتھ کتھا سننے والے دیکھیں ہیں بڑے سامت ہندہ سے اور پوری کتھا جب ختم ہو جاتی ہے جب جاتے ہیں بیچ میں کوئی اٹھتا بھی نہیں ہے ایسے جو لوگ ہیں بہت ہی مشکل ہے بھگوان کی بیسیس کرپا ہے گھر میں کس کے پاس ٹی بھی نہیں ہے ہیلیڈی ہے موبائل ہے سب لوگ انڈرویڈ فون ہے لگے ہوئے ہیں آپ لوگ سب کو چھوڑ کر آئے ہیں اور یہاں بھگوان کی لیے سمیں دے رہے ہیں کتھا میں بیٹھے ہیں تو اس لئے آپ لوگ بہت سوبارگس آلی ہیں تو اسے بیچ میں پانچ دن آپ لوگ نے کتھا سوڑی کہ شیفت بھاگت اور کوئی نہیں جب پہلے دن مہارات جی پتھا بتا رہے تھے اس دن بتا رہے تھے چھے عرب چھے عرب جتنے بھی تیرت ہے گمگا جمنا سرسوٹی گیا کاسی حریدوار بندہ نبضی مائیپور جتنے بھی دھام ہیں سارے دھام سارے تیرتھ سارے لشیبونی ناراج جی بیاض جی سکدے پریچت مہارا سوٹگو سوناکادی بیدور میترنسی سبھی لوگ بھاگت کتھا میں آتے ہیں بڑے بڑے سم سویان بھگوان بھی کرشن بھی کتھا سننے کے لیے آئے ہوئے تو یہاں پر یہ سادن گلی نہیں ہے یہ سوٹرو یہاں مار گیٹ ہے یہ کس برندان بنا ہویا بھی برندان میں اور بھاگوان کی کتھا میں کوئی انتر نہیں ہے تو آپ لوگ جہاں بیٹھتے ہو تین گھنٹے کے لیے تو سمجھو ہم برندان بیٹھے ہیں کوئی لگتا ہے گھر بیٹھے ہیں بھار ہے یہاں سے بھار نکھل ہوگا جب بھر جاگا جب لگتا ہاں مایا کا کچھ اثر ہے پر آپ جتھرے تین گھنٹے بیٹھتے ہو اتنا آنم داتا ہے بڑے دہلے کے ساتھ کیونکہ ہم بھاگوان کی گودھ میں بیٹھے لیں تو اس بھاگوات ہی ہے بھاگوات بھاگوان کا ہی سوروپ ہے بھاگوات میں اور بھاگوان میں کوئی انتر نہیں ہے جیسے کہ مہارا جی نے بتایا تمہا دی دیوام کرونا ندھانم تمال ورنم سوہیتا آبتارم پپار سنسار سمدر شیتن بھجامے بھاگوات سوروپ تمہا دی دیوام جو بھاگوان آدھی دیو ہے وہی جیو پر کرونا کرنے کے لیے ایک گرنت کے روپ میں براج مان آپ جو بھی بھاگوات وہ ملے گا سورگ چاہیے سورو ملے گا بھرم لوگ چاہیے بھرم لوگ ملے گا بیکونٹ چاہیے بیکونٹ ملے گا گو لوگ چاہیے گو لوگ ایسی کوئی بھی بستو نہیں ہے جو بھاگوات میں بیٹھنے سے پرابت نہیں ہوگی پرانتو ہم بھاگوات سے کیا بستو لے سکتے ہیں مہاراج نے بیوین بیوین درشتی کون سے ساستر کے ادھارانوں کے دوبارہ اور اپنے اندھو کے دوبارہ بھاگت میں اٹھارہ ہزاری سموک ہیں تین سو ساٹھ ادھائیں ہیں اور ترہ ترہ سے سو بڑے سندر سندر ادھاران کے دوبارہ بھاگوات کے بیسے بستو کو بتایا گیا ہے اور مہاراج جی تنہاں پریشرم کے ساتھ ہم کو لوگ سرون کر آرے ہیں اور اس میں بھی ایک بڑا سندر ادھاران جو مہاراج جی سارے گرنت کا جو سار لے کر بنایا ہے اسی کو مہاراج جی نے میرے آدیس دیا ہے کہ اس کو تھوڑے آپ کے سامنے پریبیشن کروں مہاراج جی ہر کتا میں یہ کہانی سناتے ہیں پر بڑی سکسا پرد کہاں نہیں ہے کوئی سادن کہانی نہیں ہے تو آپ لوگ اس کو دھیان پروک سنیں گے اور اس سے اپنے جیبن میں کیا ہمیں اپدیس مل رہا ہے ہم کیسے لاغ اٹھا سکتے ہیں بھاگوات کے جو میں آپ کل بھی بتا رہا تھا بھاگوات میں آپ جو بستو چاہیں وہ لے جا سکتے ہیں یا تو کسی کو کوئی خیلونا لے رہا ہے تو خیلونا لے جا سکتے ہیں کوئی کیلہ پرشاد ہو بھی سادن نہیں ہے وہ بھی لے جا سکتے ہیں پیچھے کھچڑی پرشاد بھاگوات کا جو بھی لے جا سکتے ہیں سادن نہیں ہے بھاگوات کا جو باستی پھل ہے اگر وہ لے جا سکتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے اور وہ کیا ہے وہ ہم لوگ ابھی سرون کریں گے جو اصلی ہنڈر سے ہنڈر پرشینٹ اگر مات سلانے وہ کیا ہے تو مہارا جی کا آدیس ہویا ہے میں آپ لوگوں کے سامنے بتانے جا رہا ہوں اب دھان کو بھوچ سنیں گے مہارا جی ایک بڑی سندر سیلسک ایک کتھا سناتے تھے ایک راجہ کی چار رہنی تھی کتنی چار یہ کتھا کو سننے کا باد میں کسی کو بھی پھول سکتا آپ نے کیا سنا جو نہیں بول پائے گا کھڑے کر دوں گا اور جو بول دے گا اس کو جنا ہوں ایک راجہ کی کتنی رہنی تھی چار سن پڑے ایک راجہ کی چار رہنی تھی اور راجہ پہلی جو رہنی ہے پہلی رہنی کو بہت پریم کر داتا جو اسے جس بستو کی جرد ہوتی وہ لہاں کے دیتا تھا اگر وہ رہنی کہتی آج گولگپے کھانے ہے تو گولگپے جاتا تھا چاہے کاملے خیشتری میں ملے یا لکشمین گھر میں ملے وہاں ہی جائے گا دس وجہ بولے گی دس وجہ لائے گا بارہ وجہ بولے گی بارہ وجہ لائے گا اتنا پریم کر داتا رہنی کہتی تھی نہیں میرے کو آج فیر انڈ لگنی چاہیے وہ ہی لے کے آتا تھا اور سابون چاہیے یہ والی پیرس چاہیے یا ڈب چاہیے وہ لے کے آتا تھا پلی میرے کو سردی لگ رہی ہے بڑیا والا سال چاہیے پانچ ہزار روپے والا وہ سال لے کے آتا تھا سویٹر چاہیے تو سویٹر لے کے آتا تھا جو بھی اس کو چاہیے کہ میرے گرم گرم ٹکی کھانے یا ٹکی لے کے آتا تھا جو بھی اس بستو اس کو چاہیے وہ لے کے آتا تھا اتنا پریپ کرتا تھا اس کو پہلی رانی کو دوسری رانی بہت سندری تھی بہت سندری تھی اس کو سب جگہ دکھاتا تھا دیکھو جہاں بھی کئی پارٹی میں جاتا تھا اس رانی کو تیار ہو جاؤ آج جانا سادھی میں جانا بڑی سندری تھی نا سب جگہ اس کو لے کے جاتا تھا اس سب کیا کریں وہاں بہا کریں اور تیسری رانی تھی تیسری رانی سے اپنے دل کی بات من کی بات دکھی ہوتا تھا دکھی بات سکھی ہوتا تھا سکھی بات بڑی من کی وہ بات کرتا تھا اور چوتھی رانی تھی چوتھی رانی جب سے سادھی ہو کے آئی ہے نا تو راجہ نے کبھی بات کی ہے نا کبھی اسے تیل پوچھا سابر پوچھا کپڑا پوچھا کچھ نہیں پوچھا اور یہ تینوں رانی یہ سوار تھی تھوڑی 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 پر چوتھی جو رانی تھی وہ راجہ کو باسطہ میں پریم کر دی تھی اور راجہ نے اس کو کبھی بھی نہیں پوچھا اب راجہ کا اور راجہ بردوں میں انتین سمائی آ جانے کا راجہ نے کہا اس نے بتائی راجہ اب تو زیادہ سمجھ جینیت نہیں رہے گا اب تو جانے والا ہے اور اس نے کہا میں نے جتنی سیوائی کیے اس رانی ہے کہ پوچھلو میرے ساتھ کون جائے گا تو پہلی رانی کے پاس گیا کہ میں نے تمہاری جو سیوہ کیا جو تم نے رات میں بولا میں وہ ہی لاکہ دیا تمہیں سابون لائے تیل لائے کریم لائے کپڑے لائے بھلو گا پر سب لائے ابھی میرا انتین سمائی آ رہا ہے ابھی تم میرے ساتھ چلوگی تو پہلی رانی نے کیا جواب دیا میں تو تمہارے ساتھ ایک قدم بھی نہیں جاؤں گی ایک قدم کیوں جاؤں یہ تو کرتب بھی تھا میری سیوہ کرنا میری کو بیبا کر کے لائے نا تم نے کون سا احسان کر دیا یہ تو تمہارے کرتب بھی تھا پر میں تمہارے ساتھ ایک قدم بھی نہیں جاؤں گی راجہ تو بڑا دھکا لگا لگے گا نہیں آپ کس کی سیوہ کرو رات دین اور کوئی اگر کام نکلے جب کام کی سمیں آیا وہ آپ کو دھکا مار دے کتنا بڑا لگیا اس لئے تو ڈپریشن ہوتا رہا ہے اس لئے تو ہم مرتے کس لئے دکھ ہے سنسار میں ہم غلط جگہ آس لگا لیتے پھر اس نے کہا دوسری رانی کے پاس آتا ابھی تو چانس ہے میرے پاس چار رانی دوسری کے پاس گیا دوسری رانی کون تھی جو بہت سندری تھی جس کو سب جگہ دکھاتا تھا جہاں بھی جاتا تھا دیکھو میری یہ رانی ہے دوسری کتنی سندری ہے تو اس کو پوچھا کہ رانی میرا سمیں ہو رہا ہے جانے کا تم میرے ساتھ چلو گی بولی میں تمہارے ساتھ کیوں جاؤں گی میں تو انتجا رہ گئی تم کم مروں میں دوسری سے ساتھ ہی کروں گی کہا دیکھ لو میں کتنی سندر ہوں کون نہیں میرے کو کر لے گا ساتھ ہی بتاؤ میری دیکھو سب لوگ لائن میں لگے میں اتنا دکھ لگا را جب ہو رہی کیسی رانی میں اس کو ہر جگہ لے دیکھے گیا ہے تمہیں بڑی بڑی گارڈے کو بھومایا ساتھ ہی میاں لے کے گیاں کہ کیسی مول رہی ہیں راجہ کا اور تھوڑا بہت دکھتا ہو اتنا دھکا لگا اور وہ بھی اب راجہ کا تھوڑا بہت ساس بچ رہا تھا تیسری رانی کیونکہ اس کی سیوہ کی تیسے نے کبھی کبھی اس کو بھی وہ من کی بات بولتا تھا بات کرتا تھا تیسری رانی سے پوچھا دیکھو رانی میرا سمیں ہو رہا ہے تو میرے ساتھ چلو گی تو انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ چلوں گی تو صحیح پر کہاں تک دروازہ تک جا سکتے ہیں جادہ کا ہوگے تو میں تمہارے سمسان گھاٹ تک جاؤ گے تو وہاں تک جا کے وہاں باپس آ جائیں تو راجہ نے کہا یہ کیسے کم سے کم یہ تیار تو یہ تھوڑی بہت اور یہ بھی جادہ سمجھ جائے گی تو چوتھ ہی رانی کو پوچھنے کا ساس نہیں ہو رہا آپ نے جیون میں نے جس کی سیوہ کی ہے اور کوئی کسی بیکٹی کا نیگلیکٹی کیا جانے سا بات ہی نہیں کی ہے اس کے پاس مدد کیلئے جاؤ گے کیسے جاؤ گے کس کو سے جاؤ گے تو راجہ نے کہا جب تین کا میں نے ٹرائی لے لیا تو ایک کو لے لوں کیا پتا کبھی کبھی چانس لگ جاتا کوئی سے نکل جاتا تو راجہ جب چوتھ ہی رانی کے پاس گیا چوتھ ہی رانی سے بولیں کہ رانی میں نے تمہاری کوئی سیوہ تو کی نہیں ہے میرے کو بڑا دکھ بھی لگ رہا ہے اور میں سربندہ بھی ہوں اور میں اس یوگے بھی نہیں ہوں تم سے پوچھ سکوں اور میرا انتین سمیہ آ رہا ہے تم میرے ساتھ چلو گی تو چوتھ ہی رانی بولی راجہ تم نے میرے کو کبھی پوچھا تو نہیں اور میں تم کو سچے حدہ سے پریم کرتی ہوں مجھے پتا تھا یہ تین رانی تیرا ساتھ دینے والی نہیں ہے پہنے دن سے ہی میں جانتی تھی اور میں بیٹ کر رہی تھی انتین سمیہ تیرا کوئی ساتھ نہیں دینے والا کم تم میرے پاس آئے گا تو کہیں نہ کہیں میرے کو چانس ملے گا میں تیری سیوہ کروں گی جہاں تو جائے گا وہاں جاؤں گی تیرے سک میں سکھی ہوں گی اور تیرے دکھ میں دکھی ہوں گی چوتھی رانی دوائے دیا راجہ چوتھی تو پہر جتنا تین رانیوں سے سکھ سنے نا کٹھوڑ سکھ سے بڑا دھکا لگاتا چوتھی رانی سے تو سنا اس کے دوبارے سے پران آگی کریں تم میری ساتھ چلو گی کریں بلکل چلو گی جہاں لے چلو گے وہاں چلو گی سکھ میں سکھ دکھی اب یہ تو کہانی سن لیں آپ نے اس کہانی کا ہم نے کیوں سنائی اس کتھا میں کیوں سنائی ہے کیا چوتھی رانی ایک رانی دو رانی تین رانی چار رانی کریں یہ ہم سب کے جیون کی کہانی ہے وہ چار رانی اور تو اسے نہیں ہمیں ہماری چار رانی ہے چار رانی ہماری ہے ایسی کون سی پہلی رانی ہے جس کی ہم بہت زیادہ سیوہ کرتے ہیں ہاں کون پہلا ہے ہاں ماتا کہا رہی ہے پہلی رانی ہو سرین ہے جس کی ہم سیوہ کرتے ہیں ابھی ہم کو سردی لگ رہی ہے نا تو سویٹر لاتے اس کے لیے بڑی ہوڑے سرین کے لیے ہاں سوال پہنتے ہیں اور جب ہمیں سجنے کا ہوتا ہے بیوٹی پالر میں جاتے ہیں تین گھنٹا بیٹھ جاتے آرہاں سردی بھی گھر میں بھی اور یہاں کے بال کو کچھواتے ہیں آئی درد ہوتا ہے بڑا جوڑکی دوسروں کا اچھی لگنے چیئے بڑھ اور گولگپے کھانے کا ملو گولگپے کھلاتے ہیں ٹککی کھانے کا مل ٹککی کھلاتے ہیں مطلب اس کے شریر کے لیے کتنا کریں راز دین کام ہم کر رہے ہیں اور جب ہمارا انتین شریر آئے گا انتین سنا آئے گا تو اس شریر چاہے گا پہلی رانی نے کیا جواب دیا ایک قدم میں نہیں جاؤں گے ایک قدم بھی اگر آپ کو ہیڈ اٹیک ہو گیا ہے بھائی چانس بھگا نہ کریں نہ ہو اگر کسی کو ہو جاتا تو وہاں ایک سیکنڈ میں گر جاتا ہے وہاں ہی ڈیہت ہو جاتا ہے اس کا شریر بھی چلتا نہیں بلکل وہاں ہی کوئی ایک سیڈینڈ میں گیا ہے تو وہاں مر گیا کوئی بیماری ہو کچھ بھی ہو گیا تو یہ شریر ہمارے ساتھ نہیں جاتا دوسری رانی کیا ہے جو بہت سندری جس کو سب جگہ دکھاتا تھا دوسری رانی کیا ہے تو بچے بولے ہیں مہتا مولے دھن ہے دھن ہے یہ دھن ہمارا جس کو ہم جس کو کمانے میں کیا کر رہے ہیں بارہ بارہ گھنٹے سولہ سولہ گھنٹے ہم لگا رہے ہیں جس کو سب جگہ دکھاتے ہیں ارے میرے آدھر کو پربو آس گھاٹن کر رہے ہیں ڈیو سکج کا مکان ملایا ہے سب لوگوں کو بھلائیں گے بڑھیا کر کے سادھی میں پانچ پانچ دست لاکھ کی گاڑی دیتے ہیں ایک ایک کروڑ کی گاڑی دیتے ہیں اتنا ہم خرچہ کرتے ہیں ہمارے پاس دھن ہے نا دکھاتے ہیں اور ہمارے ہاتھ سادھی ہوتی ہے نا لڑکے کے لیے لڑکی کے لیے سمان آتا سارا چار پائی بھی دکھاتے ہیں دیکھو یہ ہم دینے والے دیکھو یہ والی سادھی دیکھو یہ سونا اتنا سونا اتنا تولا یہ سب ہم دے رہے ہیں تو ہم لوگ جس کو دکھاتے جب انتین سما آیا تو اس کو پوچھا تم میرے ساتھ چلو گی تو اس نے کیا جواب دیا میں انتظار کر رہی ہوں تم کب مروگے اور میں دوسرے سے سادھی کروں گی مطلب ہم جس دھن کے پیچھے بھاگرے رات دی جیسے ہم مر جائیں گے بھاگرے رہے ہیں وہ دوسرے کے نام میرے بیٹے کے ٹرانسپر ہو جائے گا بیٹا نہیں ہے تو بیٹی کے ہو جائے گا بیٹی نہیں ہے تو پڑوسی کے رسطے داری کے ہو جائے گا ایک سیکنڈ میں ہی اس نے کیا جواب دیا تم کم مروگے میں کتنی سندری ہوں میرے پیتازی چلے گئے پیتازی گئے کوئی ایسا ہے گئے تو گئے پر ہم دیکھتے کتنا bank balances کا پاپا چھوڑ کے تو گئے اور جب کوئی مرتا ہے اس کی پتنی روتی ہے پتنی روتی ہے اور پتی کے ہاتھ میں سوانے کی اگوٹی ہے پھر روتے روتے یاد آتی ہے پھر بچے کو بلتے بیٹا پھر رونے لگتی ہے یہ اگوٹی نہ چلی جائے جلانے کے لئے کبھی اگوٹی نہ چلی جائے مطلب اتنی کوئی ڈیڑ مر گیا پپڑے تو دے دیتے ہیں جلانے کے لئے کوئی سونا دیتا ہے اگر کوئی مر گیا جلانے کے لئے تو تو اس کی ہر سمپتی دوسرے کے نام ٹرانسپر ہو جاتی ہے تیسری نامی کیا ہے تیسری نامی ہے اس کی پتنی جو کی کہتی میں گھر تک جاؤں گی اور روتی ہیں ہمارے باہر دیتی رواز میں جو پتنی ہوگی روے گی پیٹے گی کچھ بھی کرے گی درواز تک جائے گی اور اس کے دوسرے ساتھی ہیں رشتے دارنا آتے وہ کہاں تا جاتے ہیں سمسان راڈ تک جلا کے آ جاتے ہیں بس تین تو آپ کو پتہ لگ گیا پر چوتھی رانی کیا جس کو کبھی ہم نے پوچھا نہیں جس کو ہم نے کبھی کسی پرکار کا کوئی بھاہب نے دیا جو سب سے زیادہ ہمارے پریے ہیں جو سب سے زیادہ ہم کو پریم کرتے ہیں ہمارا کئی جنووں سے انتظار کر رہے ہیں ویٹ کر رہے ہیں ہمارا کم میری طرف دیکھیں کم کب وہ کون ہے بھگوان کا نام یا بھگوان سویم بھگوان کا نام اور بھگوان کوئی بھی انتر نہیں ہے پیچھے بیٹھ جائے نتا جی اس میں بتایا نام نام کاری بہودا نیچ سرسکتی ستار پیتا نیمی تسمانے نکالے خیتہ درسیتا کرپا نام چنتا مانی نام چنتا مانی کرشن چیتان درس بگر جو بھگوان کا نام ہے وہ بھگوان ہی ہے کبھی ہم نے اس کے لئے سمیہ نہیں جیا دو گھنٹے بھی 8-8 گھنٹہ کام کیا 10-10 گھنٹہ کام کیا کبھی 16 گھنٹے کام کیا گھر میں آکے ایک مالا بھی جھپ نہیں کیا پر بھگوان پرماتما ہیردہ میں بیٹھے بھگوان یہ کہتے ہیں سب سے نکٹ بیٹھے ہمیشہ کے لئے بیٹھے ہیں وہ ہمارے ہیردہ میں بیٹھے ہیں ایک سیکنڈ کے لئے بھی ہمیں چھوڑ کریں جاتے ہیں ایک سیکنڈ کے لئے بھی ہماری پتنی ہے کبھی بہت کرنے بھٹچے ڈجلے ڈجلے اس ڈجلے ایتنے نکٹ ہیں ایک سیکنڈ کے لئے بھی جاتے ہیں اور ہم اتنے درباگ گئے ہیں ہمیں کی طرح مرکے بھی نہیں دیکھتے وہ ہمیں پکارنے بیٹا میرے پاس آجا سردھرمان پریتک جی مام ایکم سردھرد پہم تم سرپاپی بیو موکشش شامی ماسوچ ہے تم سب کچھ چھوڑ کے میرے پاس آؤ میں تمہیں پتی کیا دیتا ہوں میں تمہیں سب کچھ جو تمہارے پاس میں لائے دوں گا جو ہے رکشہ کروں گا تمہیں ایک بار میرے پاس آدھو بھاگوٹ میں یہی سار ہے کہ بھاگوان کا نام پورے بھاگوٹ میں 18000 سلوک کا سار ہے کہ جس نے بھاگوان کا نام لے لیا اس کتھا سے وہ کیا ہوا اس کو کتھا سمجھ میں آگی مطلب کتھا میں وہ بیٹھے اور نام کے لئے کئی پرکار کے بھاگوان نے بڑی مہیمائی گائی ہیں نام آپ کروگے نا بھاگوان کا نام بڑا آسان نام ہے ہرے کرشنا ہرے کرشنا 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 ہرے اچھنا بولنا ہے نہ کوئی پیسہ لگنا ہے نہ کچھ سوتے ہوئے جلتے ہوئے گاڑی میں آفس میں کئی پر بھی بیٹھ سکتے ہو کئی بھی نام لے سکتے ہو بھاگوان کا کوئی پیسہ لگنے والا نہیں ہے پرندہ یہ بھی کسی سادو سے لوگ جیسے بتا رہے نا ہمارے یوگراج پرو پہلے دن بتا رہے اگر گولی ہے نا گولی پسٹول کی گولی ہے ہاتھ میں لے کے مار ہوگے کسی بندوق میں بھر کے مار ہوگے تو پوری آر پار ہوگی اگر کسی بھجن سید کسی انوبامی سادو سے کسی گروہ پرمپرہ پراکت سادو سے لوگے کہ اس میں کیا کرے گا بھجن کبھل سے بندوق میں بھر کے مطلب آپ کے پوری بیگون تک جائے گی بھگوان کا سنگھا سن ہلا دے گی اور ان کی پوری کرپہ آپ کے پاس آئے گی تو مہاراجیم بول رہے ہیں ہمارے بھگو بھی بول رہے ہیں ہم کچھ آپ لوگا کچھ لینے کے لیے نہیں آئے ہم کچھ دینے کے لیے آئے کیا دینے کے لیے آئے بھگوان کو دینے کے لیے آئے ہیں بھگوان کا پریم دینے کے لیے آئے ہیں بھگوان کا نام دینے کے لیے آئے ہیں اس میں کسی کا کوئی پیسہ میں نہیں لگ رہا ہاں پر ایک نیم ہے بس جو ماس کھاتے ہیں جو پیاز کھاتے ہیں جو لیسن کھاتے ہیں وہ لوگ کیا ہیں وہ تنسی کی مالا پہ جپ نہیں کر سکتے وہ لوگ نیم کی مالا پہ جپ کر سکتے ہیں اور جن لوگ پیاز بھی چھوڑنا چاہتے ہیں بھگوان کو چاہتے ہیں بھگوان کا پریم کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ کیا کریں گے اگر جس کو اچھا ہے جن کے اندر تھوڑی کتا سننے کی سردہ بھی جگہ ہے وہ مہارا جی بتائیں گے کب آنا ہے ایک ایک کر کے لاشت میں کتا کے بعد آئیں گے اور مالا لے کے جائیں گے اور مالا کریں گے کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو گھر میں بیٹھ کے دو مالا کرنے ہیں یا چار مالا کرنے ہیں چوتھی رانی کو دیکھو تھوڑا پہنی رانی بھوسری رانی تیسری رانی میں لگے ہوئے اب چوتھی رانی کو دیکھو وہ کیا کرتی ہے تھوڑا سمیں دیکھو چوتھی رانی کو بھگوان کے نام کو تھوڑا سمیں دو دیکھو جیون میں پریمتن آ جائے گا یہ ابھی بتائیں بچہ ایک لاکھ روپے سیلری ہے اتنا سندر بھی ہے کوئی لڑکی سے ساتھی کرے گا تو تو رنت کر لے گی گھر بھی بہت بڑھا ہے سیلری بھی اچھی ہے کیوں تھوڑا سب تو کیوں کہ پتہ ہے اس میں کیا کچھ رس ہے بھگوان کی بھکتی میں کیا آنند ہے گھرو چرنوں میں کیا رس بڑا ہے ابھی ہم نے چککل دیکھا کہاں ہیں تو بھگوان کتنے پریمی ہیں بھگوان کتنے دیالوں ہیں بھگوان کتنے رسک ہیں بھگوان کتنے سکتی سالی ہیں ابھی ہمیں پتہ نہیں ہمیں ہم اس شریر ہڈی ماز کساب کی تھیلی کو سجانے میں لگیں اسی کے پیچھے لگے ہوئے اور بھگوان کی طرف کمی دیکھ نہیں رہے تو بھاگوات کا تھا مہاراجی یہ ہی بتانے کے لیے آئے آپ میرے پربو کو جانو بھگوان کا نام لو تو اس کے گھنوں کو بات سنو کیسے انہوں نے کنتی پانچ روا کے بچن دیا تھا تیرے پانچ اتروں کا بال واقع میں ہوگا کیسے رکشک انہوں نے کیسے وہ رکشک ہے تو کیسے وہ بچن دیتے ہیں یہ سب بھاگت کتا ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے مہاراجی آئے ابھی دو دن کا سمیہ آپ لوگ کے پاس آپ لوگ لاب چاہیے اور آپ جیبن سپل بنائیے بھلا سکر رادھا رانیو کی تو بھیکتی مالا جب کرنا چاہتے ہیں ہم دو طرح سے مالا دیتے ہیں اگر کوئی بھیکتی پیا جو اسنو تبھی بھی نہیں کھائے ماں سمچھے تک کھائے نہیں پھر ان کو گلے میں ہم تلسلی کنٹی بھی دیتے ہیں اور اس کو مالا جب کرنے کے لیے بیتے ہیں لیکن جو بہلے گا ہم دھیرے دھیرے چھوڑیں گے ایک ساتھ میں چھوڑ پائیں گے ان کو ہم نیو مالا دیتے ہیں جب کرنے کے لیے اور دھیرے 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 کوشش کرنا پی آج لسن کو چھوڑنے کے لیے جب چھوڑ دیتے ہیں پھر جا کر گلے میں ہم پھر تلسل کی کنٹی دیتے ہیں اس لئے جن کی اچھا ہوئے گی ہم بھی مالا جب کریں گے ابھی جب کثہ ابھی بشرا جب ہو جائے گی آپ لوگ اوپر آ کر کے مالا میرے سے لے سکتے ہو جن کی جن کی اچھا ہو گی ٹھیک ہے آج بھی لے سکتا ہو پھر کل بھی اگر جو اچھا کل بھی لے سکتا ہو ٹھیک ہے ابھی سری رادہ رانی آ رہی ہیں ابھی رادہ رانی کی جنم کی قثہ سنیں گے مولا سری ماتھی رادہ رانی کی جب بلے سری برسوان مہاراج کی بھئی ہے رادہ رانی کہاں ہے پیچھے سے ان کو لے آنا ٹھیک ہے دیکھو کہتے سری دھیان دیکھر سنو بری سبان مہاراج کے گھر میں ایک بیٹا تھا جن کا نام تھا سردام بھائیہ لیکن گھر میں کوئی بیٹی نہیں بری سبان مہاراج سوچ رہے ہیں گھر میں ایک بیٹی جڑور ہونا چاہیے کیوں کہ آپ دیکھنا گھر میں جب بیٹی آئے ہیں دنیا کہتے ہیں گھر میں لَخْم coses آئی ہیں گھر میں کون آئے ہیں لیکن بیٹا آئے تو کوئی کہتے ہیں نرائن آئے ہیں نہیں کرتے ہیں اور اس لئے جو کنیا دان کو سب سے بڑی دان بتایا گیا لیکن دربا کے تب اسے ہیں گھر میں اگر بیٹی جن میں لے لیا نانا نانی کی آمستہ کھڑا بیٹی کہیں سے آگئی بیٹا ہونے چاہیے بیٹی کہیں سے آگئی بھئیہ اگر دنیا میں اگر بیٹی نہیں ہوئی کہ مات آئے بتاؤ یہ دنیا رہے گا رہ سکتا ہے دنیا اور دنیا بیٹا بیٹا ہو جائے دنیا رہے گا نہیں رہ سکتا ہے ابھی ایسے ہوتے ہوتے جو بڑے بڑے بیجنس میں جو بڑیاں پریوار میں بیٹوں کا سادھی نہیں ہوتے بیٹی ہے ہی نہیں جس گھر میں جتنے بیٹی آئے گی آپ دیکھنا اسی گھر میں زیادہ اتنا ہی زیادہ پہیز آتی ہیں کیونکہ جو بیٹی کو لکھنی روپ مانی گئی بیٹی کو اس لئے کنیا دان سب سے بڑا دان ہے اس لئے برندابن میں کرشنا کا نام لیتے ہیں رادہ جی کا نام لیتے ہیں بڑا برندابن میں کس کی نام لیتے ہیں سب رادہ رانی کا کرشنا کا نام کوئی نہیں لیتے سب شریف رادہ رانی کی دیکھو بھاگوبرت گتھا میں جیادہ کون لوگ آئے ماتا ہے آئی نم بھائی لوگ آئے ہیں اس لئے ہر سمیں ماتاؤں کی جے جے گا رہے بڑا شریف میں تھی رادہ رانی کی اس لئے ابھی شریف برشبانی مہاراج سوچرے گھر میں کے لالی جرور ہونی چاہیے ان کا نیتے نیم تھا جا کر کے یہ سنان کرتے تھے کابر یمنا میں جب یمنا میں سنان کرنے کے لئے گئے دیکھا جہا ست دل کمل پھولکو پر میں بڑی سندری ایک پیاری لڑکی کلکاری مارتے ہوئے پانی میں بہتے بہتے جا رہے ہیں اور برشبان مہاراج اترے اور وہ ہی سے سر رادہ رانی کو انہیں اٹھا لئے بھلا سری رادہ رانی کی اور انہیں نے کرتی کی مہیا کو دیا دیکھو ڈھاپور کی بڑی کرپا ہے ہمیں ایک لالی ملا ہے ابھی نارت جنہیں دیکھا کرشنا تو گھوکولی میں جن میں ہوئے لیکن وہ کبھی اکیلے نہیں آئیں گے جرور ان کو ساتھ مستری رادہ رانی بھی آئی ہوگی سربتر بھرمن کرتے کرتے جاؤ انہیں برشبان مہاراج جنہیں گھر میں آئے گھر میں کوئی سنتان بھے ہوئے تب انہیں نے بیٹے کو دکھائے کرشنا کا سکھائے بھلے کوئی بیٹی آئی کی نہیں چوب ہو گئے کیونکہ بیٹی کو انہیں سری یمنا ندی سے پرابت ہوئی تھی اتنے میں جب سری نارت جی بھلے ہاں گھر میں ایک بیٹی ہوئی ہے بھلے لاؤ جب دیکھا بھئی آئی کوئی تم میں ڈھونڈ رہا تھا یہی تر سربتر رادہ رانی ہے بھلے رادہ رانی کی اپر آجاؤ بھلے سری رادہ رانی کی بھلے سربان مہارا جی کی اسی کرتی کا سندھ ری کی بھلے 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 کتنے تہیں سری رادہ رانی جب دھرسن کی نارت جی ان کو ستوٹی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن بھلے سربان مہارا سوستہ یہ تاہو میری لالی ہے ان کو پتہ نہیں یہی لالی نہیں یہ رادہ رانی کون ہے یہ سمسطہ اسوری کا اسوری کا جو اسوری یہ شری رادہ رانی ہمیں نارج جس کتی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن انہوں نے بہانہ بنائے جاؤ تھوڑی اندر سے پھول لاؤ تمہاری بچی کو تھوڑا سوستی باچن کر دو جب وہ اندر میں گئی اتنے میں رادہ رانی ایک دم کی شری بن گئی آشٹہ سکھی پرگٹ ہو گئی لالیتہ کہتی ہے نارج جی کیا دیکھ رہے ہو جل جائے ستوٹی کرو ایک رادہ رانی اندر دھیان ہو جائے گی پھر اس لئے نارج جی بڑی سندر ستوٹی کی جس کا نام ہے رادہ کرپا کٹاک ستوٹر دیکھو جیسے آپ لوگ گھر میں الگ الگ ستوٹی کرتے ہوں گے لیکن جو رادہ رانی کی جو ستوٹر ہے نا اس میں اتنے سکتی ہے اگر کوئی رادہ کنڈ میں پانی میں کھڑے ہو کرکے ایک سا آٹھ بار یہ ستوٹر کو کرے سویم رادہ رانی پرگٹ ہو کر درسن دیتی ہے اتنے مہیم آج سکھی اور انہی کی ستوٹی کی نا کڑ اوما رما ستیا سچی چندرہ رکمنی اندر تکاروڑ جتنے دیویاں کہاں سے پرگٹ ہوتی ہے بلے سر رادہ رانی سے پرگٹ ہوتی ہے سارا دنیا بانکے بیہاری کی پوجا کرتا ہے لیکن بانکے بیہاری کی اس کو پوجا کرتی ہے سریم رادہ رانی کو اتنے مہیم آج سکھی اس لئے ہو سکتا ہے آپ لوگ اس کو ستوٹر کو میجھ لگتا ہے پیچھے بکسٹل ہے بکسٹل ہے وہاں پر ایک گوڑیو گیتی کچھ آئے اس میں جمنا اشٹرگ لالیتا اشٹرگ رادہ رانی کرپا کتھک اشٹرگ اس میں سب کچھ ملے گا جرور ایک ایک گرانتہ لے کر کے جاؤ جس گھر میں یہ گرانتہ رہے گا نا ایک بار ہوتل میں جاؤ تو کتنا پیسہ کھا لیتے ہیں لیکن اگر گرانتہ گھر میں رہے گا بیکچے پڑھیں گے کوئی بھی پڑھے گا اس کی کلیان ہوگا وہاں سے جرور ایک ایک گرانتہ جرور ایک ایک گرانتہ لے کر گی جانا گھر میں رہے گا تو تھاگر کا نباس ہوگا اب لوگ یہ ستوٹی کو جرور پڑھو میں اس کا دو سلوگ پڑھتا ہوں اب لوگ پیچھے پیچھے سنو اس کو بل منندر بھندہ بھندیتے تری لوک شوکہ آرینی پھر سنبھا کھر پندھا جینٹی پھنیا ہو بھی آجینٹی پھر جینٹر پھائنو نمبرینی پھر جینٹر سونو سنگرینی پھر آگرین سینمم پھر آگر آشرا بھا جینم شرح سیدہ بھندھا ہحمدی gin اعتدار سے پھر آجینٹی پھر جینٹر پھر آگرؑ نمبرینی پھر جینٹر پھر آگرینی پھر ملپن ہم پھر آپ جینٹر پھر آشرا د میں انہ آجینٹر نرکان منم پھر جینٹر والا ڈبوسر اتنے میں رادہ رانی بولی ہے نارد جی پنہ تمہیں شریعی راج کو بردن میں ماری پرے میں کرپا کروں گی رادہ رانی انتر دیاں اسی بالی کا ہو گئی اور شریعی نند شریعی بریسوہانی مہاراج بڑے پرسند ہوئی ہے پورا بروجی میں نوتا بھیج دیئے گھر میں میری لالی بھائی ہے سب کے سب آؤ نندہ بھائی کرشنوں کو لے کر کے آئی رادہ رانی جن میں سے وہ آنکھ بند کر کے رکھی تھی سرپرتم جب میں آنکھ کھولوں گی میرے پریت اپنے شریعی کرشنوں کو درسن کر کے دنیا کو درسن کروں گی اتنے میں مئیہ جوسطہ اپنا لالا کانہ کو لائے اور رادہ رانی کو پاسٹر لیٹا دی اتنے میں کرشنوں کو شریعی رادہ رانی کو اپر رکھ دیا رکھتے ہی اتنے میں رادہ رانی نے آنکھ کھول دی اور سامنے شریعی کرشنوں کو درسن کرتی ہیں بھلا سری کرشن کے نیا لالے کی پیرتا برسوان مہارا جب بڑے پرسن ہو کر کے بڑے دھوم دھام سے انہیں سری رادہ رانی کے انہیں اتصا منائے اس لئے ابھی ہمارے پرمجی رادہ رانی کی بھولتے ہیں رادہ رانی کی ابھی بڑے سندر بھجن گائیں گے اب لوگ رادہ رانی کی آپ بھجن میں کھوڑ نٹھت کرنا کیونکہ رادہ رانی مول لکھمی ہے انہیں کی کرتن میں جو جتنے جور سے ناچے گا نا اس کو پرمجی رادہ رانی کی بھرسات ہوئی گا کیونکہ رادہ رانی کی مول لکھمی ہے سارے لکھمی انہیں سہی پرکٹ ہوتی ہیں اس لئے ابھی ہمارے پرپو جی کو چھ آنا ہوں سمیٹ کریں گے ابھی کتھا کو بات میں جو مالا لنا چاہتے ہو نا اوپر آ کر کے ایمبر سے مالا لیں گے دیکھو بھاگوٹ کتھا کا پرباب دیکھو اندر بھی خوش ہو گیا بارش کر رہا ہے ڈالی بھا جان جور سے ڈالی بھا جانے ڈالی بھا جانے ابھی میں کچھ لوگوں کا نام بول رہا ہوں جو ہمیں بھاگوٹ میں جو سیوہ کرتے ہیں سہیوگ دیتے ہیں بھاگوٹ کے پرشاد کے لیے سیوہ کرتے ہیں وہ پریوار آگے آئیں گے اور بھاگوارن کی آرتھی کریں گے دیکھو میں ایک بات کہنا چھاتا ہوں ایک بیکٹ یہ نا سمندر کے کنارے بیٹھا دوسرا دیکھنا تو اسے سویہ سے سام ہو گئی جب سویہ سے سام ہو گئی تو اس نے کہا بھہے کیسے بیٹھا ہے تو صبح سے بیٹھا ہے کس لیے آیا تو اس نے کہا بھہیا میں تو یہاں سمندر میں اسلان کرنے آیا میں انتجار کرنا ہوں گے سمندر کی لہر بند ہو جائیں تو اسلان کرلوں تو اس بیکٹی نے کہا اگر پورے جیوہن بھی بیٹھاYAN جاں تو یہ سمندر کی لہر بند ہونے والی نہیں ہیں ایسی یہاں بھمسہگر ہے ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا تیسرے کے بعد چوتہ تو پاتا ہی رہے گا یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے اس نے کہا رہے اپنا نہا اور نکل تو ایسی تم یہاں بیٹھے ہوئی ہے یہ تو آتے رہیں گے اپنا بھجن کرو اور نکلو اور یہ آپ پہ بڑی کرپا ہے کھوڑا واسیوں پہ ہے ایسے مہاپروش ایسے سادھو آگے جو آپ اپنا ہردے کھول کر آپ کو دے رہیں اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا بھگوان جب کرپا کرتے ہیں تو بھگوان کے پاس سم سے بڑی ایک ہی کرپا ہے کسی سادھو سے ملا دیتے ہیں اس سے بڑھ کر بھگوان کے پاس بھی کوئی دوسری کرپا نہیں ہے اس لئے لو جو لو بھگوان کا گرو جی مہارا جی سے جو ہری نام لینا چاہتے ہیں وہ ایک ایک کر کے آنا ابھی تھوڑا باری سے ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے باری سے ہو رہی ہے آج نہیں تو کل لے لینا ہمارے رام بابو سرما جی اور پاٹھک جی ایک جلی پر سے آئے ہیں اور ایوزہ پرشادی گزیندر تیوٹیا اور لالت پریمپال گوٹم جی گوپالپنڈی جی آگے آ جانا اور ہمارے بڑھے سروز بھی آ جانا پربو جی آرتی کر دو پربو جی دیپا گپتا جی دیپا گپتا جی وہ بھی آ جاؤ باری سے ہو رہی ہے باری سے ہو رہے ہیں آپ لوگ باری سے ہو گئی ہے مجھے لگتا ہے آپ لوگ پچھے سے آرتی ہم جلدی کر رہے ہیں آپ لوگ پچھے سے جا کر کے پرساد برہو جی پرساد بھولو بہتنا سرگر دے جو پرساد بھول چھے پرساد بھولو بھولو دے جو پرساد بھولا دے توے پرساد بھولتہ موسیقی 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 موسیقی